میں آپ کو جس سیکوئنس میں لے کے چلوں گا آپ نے ذرا اس سیکوئنس کو لے کے چلنا ہے اس سیکوئنس کو سمجھنا ہے بکوز یہاں پہ جو اب پوسیبل اگزیم کے قویسٹن سینریوز ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں گا کیا ہے اور کیا نہیں ہے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اپنا گورنمنٹ گرانٹ سے that is IAS20 کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کو ذرا آپ نے فاکس کرنا ہے میں آپ کو IAS20 کی امپورٹنس بتا دیتا ہوں یہ جو IAS20 ہے اس وقت اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگزیمنر اس کو IAS16 کے ساتھ ملا کے سوال پوچھ سکتا ہے چار سے پانچ مارکس کی ایڈجسمنٹ آپ سے پوچھ گا سکتی ہے IAS23 کے ساتھ اس کی ایڈجسمنٹ بن رہی ہے اس کے علاوہ IAS40 کے ساتھ بھی اس کی ایڈجسمنٹ بنتی ہے تین سٹینریڈ کے ساتھ تو اگزیمنر جو ہے وہ پروپر اس کی ایڈجسمنٹ وغیرہ پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ جو چیز most for granted ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سٹینڈرڈ کو وہ مزید دو ٹاپکس کے ساتھ آپ کے پوچھ سکتا ہے جس کے آپ کو practice question جس کے آپ کو material وغیرہ نہیں ملے گا number one is cash flow اور number two جو ہوگا that is non-profit organization NPO's تو یہ IAS20 صرف اور صرف اس نے individually طور پر نہیں پوچھنے کے لئے رکھا ہوا بلکہ وہ آپ کو ان سوالوں کے ساتھ بھی ان topics کے ساتھ بھی وہ merge کر کے پوچھ سکتا ہے اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے سوال اس میں سے merge ہی آنا ہے اور زیادہ در chances ہوئے ہیں کہ وہ اس باری NPO کے ساتھ اس کو رکھ کے پوچھے گا because F.A.R.1 میں جو updated syllabus ہے اس updated syllabus میں جس میں سب سے زیادہ change آئی ہیں یہ آپ کے F.A.R.1 میں سب سے زیادہ technical area جو اب کیا گیا ہے وہ non-profit organizations کا ہے تو government grant اور non-profit organizations آپس میں closely related ہوتی ہیں so that's why ان کا combined question آنے کے chances زیادہ ہیں تو آپ نے اس کو تیار بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر وہ merge کر کے question پوچھے تو آپ اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو solve نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس standard کی importance ہے کہ صرف individually نہیں بلکہ وہ ہر جگہ پہ اس کو لے کے چلے گا آپ کے ساتھ اگر اس کے testing level دیکھا جائے تو جو examiner نے بتایا ہوا ہے کہ اس کا testing level 1 ہے مطلب maximum اس میں سے آٹھ نمبر کا سوال پوچھے گا لیکن اس کا جو proficiency level ہے وہ 2 ہے اس کا مطلب آپ کو اس کی in-depth knowledge ہونی چاہیے تو اسی کو follow کرتے ہوئے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے that is accounting for government grants and disclosure of government assistance کہ government grant کیا ہوتی ہے اور ہم کس طرح سے government assistance کو disclose کرتے ہیں اس کو ذرا ہم نے لے کے چلنا ہے جب standard complete کرواؤں گا تو میں آپ کو ایک company کی financial reports میں سے ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا کہ companies وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ کس طرح اس کو اپنی report وغیرہ میں لکھ رہی ہوتی ہیں کس طرح سے اس کو present کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا disclosure question دیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک financial report company کی دکھاتا ہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو رٹا کم مارنا پڑے چیزوں کو سمجھ کے چلیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے exam میں mark secure کرنا تھوڑا آسان ہو جائے سب سے پہلے government grant ہوتی کیا ہے اس طرح ہم بات کریں تو government grant is basically a support by a government to an entity کہ کوئی بھی entity کو جو government support کرے گی اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کا treatment کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہاں بھی entity سے مراد ہمارا کیا ہوگا business ہوگا because ایک business run کر رہا ہے ہمیں پتا ہے ایک business چل رہا ہے تو business کے ہم revenue کے sources دیکھتے ہیں یہ business ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے business پیسہ کہاں سے نہیں آ رہا ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے normally ہم دو طرح کی income دیکھتے ہیں business میں جو business ہوتا ہے ہمارا اس میں ہم دو طرح کے income دیکھتے ہیں ایک کو ہم revenue consider کرتے ہیں اور دوسرے کو ہم other income consider کرتے ہیں ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ جو revenue ہم کماتے ہیں وہ کیسے کماتے ہیں کہ جو ہمارا principal line of business ہے ہم اس میں اگر ڈیل کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں مطلب جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس کو بیچتے ہیں اس سے پیسہ کماتے ہیں وہ ہمارا revenue ہے جو ہمارے normal business activities کے ساتھ جو ہماری normal trading activities کے ساتھ relate کر رہا ہوتا ہے وہاں سے ہمیں پیسہ آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارا revenue ہوتا ہے اور جو اس کے علاوہ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں business میں gains آتے ہیں profits آتے ہیں وہ ہماری other income میں consider ہو رہی ہوتی ہے like for example آپ کے ایک دودھ کی دکان ہے آپ دودھ بیچتے ہیں آپ دہیں بیچتے ہیں پیسہ آ رہا ہے profit کمہ رہے ہو sales کر رہے ہو وہ سارے کے سارے revenue آپ کی آتی ہے لیکن آپ نے counter رکھا ہویا ہے آپ counter بیچ جاتے ہیں counter جو پر آپ کا profit آتا ہے that profit is your other income اب government سے جو ہم sport مانگے جاتے ہیں جو government سے entity sport مانگتی ہیں government بھی sport کرتی ہیں دو چنا سے ایک تو monetary sport government کر سکتی ہے دوسری government sport کرتی ہے non-monetary جب بھی monetary sport ہو گئی تو government کیا کرے گی government آپ کو آپ کے business میں پیسہ ڈال لے گی جب government آپ کے business میں پیسہ ڈال لے گی تو ہمارے business کے اندر cash inflow ہو رہا ہوتا ہے ہم نے اس cash inflow کا relevant treatment دیکھنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے یہاں پہ کہ وہ ہماری income ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ سارے کے سارے government grant کا ہم نے treatment دیکھنا ہے سب سے پہلے government کیا ہوتی ہے government کا مطلب ہے government agencies یا اس طرح کی تمام bodies جو local ہو سکتی ہیں national ہو سکتی ہیں international بھی ہو سکتی ہیں سارے کے سارے government grants آ سکتے ہیں مطلب پاکستانی government آپ کو support کر دے کوئی government کا ادارہ جس طرح like s.c.c.p ہو گیا یا اس طرح کی کوئی ادارے وہ آپ کو support کر دیں یا کوئی international government support کر دے یا کسی international government کا کوئی ادارہ آپ کی business entity کو support کر دے تو وہ جو support آپ کو مجھ رہی ہوگی ان اداروں سے that is a government grant اس کے بعد government assistance کیا ہوتی ہے assistance کا مطلب ہوتا ہے help کرنا government assistance کیا ہوتی ہے کہ government جو ہے وہ government کے کوئی بھی ایسے action کوئی بھی ایسے کام جو کسی بھی entity کو کوئی certain benefits وغیرہ دے رہے ہوتی ہیں وہ ہماری کیا کہلاتی ہے government assistance کہلہ رہی ہوتی ہے اب یہ benefits وغیرہ government کیوں دیتی ہے یہ آپ کی گومنٹ ہے یہ ایک بزنس ہے اس گومنٹ نے اس بزنس کو کوئی benefits دینے ہیں کوئی فائدے وغیرہ پہنچانے ہیں اب وہ benefits multiple ہو سکتے ہیں cash دے جینا asset لے دینا کوئی support کر دینا کوئی expenses وغیرہ بیر کر دینا government benefit دینے والی ہے government نے economic benefit پروائیڈ کرنے ہیں اس entity کو لیکن اس کے لئے شرط کیا ہوگی کہ اس entity کو اس بزنس کو کچھ criteria وغیرہ made کرنا پڑے گا for example government کہتی ہے کہ آپ نے یہ اپنی factory لگانی ہے یعنی building لگانی ہے یہ کسی specific area میں لگانی ہے آپ کسی specific area میں اپنی building لگانی ہے factory وغیرہ set out کر دیں تو وہاں پہ جو آپ کو benefits وغیرہ مل رہے ہوں گے ہم آپ کو benefits دیں گے آپ کہتے ہیں جی میں نے business کرنا ہے government کہتے ہیں جی آپ business کریں آپ کہتے ہیں ہمیں support چاہیئے government کو government کہتی ہیں ہم support کریں گے آپ کہتے ہیں کر دیں ہمیں پیسے وغیرہ دے دیں government کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کا پیسے دے دیں گے بٹھ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ جہاں پہ building لگائیں گے یا جہاں پہ بھی آپ اس کو grow کروا رہے ہوں گے ہماری مرضی کا ہونا چاہیئے وہ کہتے ہیں گوادر میں فیکٹری لگا لو ہم آپ کا پیسے دے دیتے ہیں سو اس طرح کی جگر اگر government conditions impose کر رہے ہیں اور اگر آپ ان conditions کو qualify کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو کوئی benefits assistance وغیرہ مل رہی ہو economical benefits inflow ہو رہے ہیں وہ government assistance کے علاہ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر government کے ساتھ آپ کے trade relations ہیں اگر آپ کو ان trade relations میں کوئی benefit مل رہا ہے تو وہ آپ کی government assistance نہیں کہلا رہی ہوتی for example آپ government کو چیزیں سپلائے کر رہے ہیں آپ کوئی manufacturer ہیں آپ government کو چیزیں وغیرہ بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں آپ نے اس business capacity میں government سے ایڈوانس لے لیا یا government سے لون لے لیا یا تھوڑا سا government سے benefit لے لیا اب یہ trade ہے آپ کی آپ کی trading conditions کی ویسے آپ government سے benefit ہیں اس طرح لون وغیرہ لے رہے ہیں that does not qualify for government assistance یہ government assistance میں نہیں آ رہی ہوتی تو یہ government assistance ہے اس کو دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا کچھ آتا ہے کیا کچھ نہیں آتا اس میں government grants آتی ہیں مینلی government grants کیا ہوتی ہیں یہ ہی ہم نے چیز پڑھنی ہیں اور اس کی ہم نے یہاں پہ accounting دیکھنی ہیں government grant کیا ہوتی ہیں government grant assistance via government ہے کہ government کے طرح سپورٹ ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو resources وغیرہ ہوتے ہیں ایک انٹیٹی کو transfer کیے جاتے ہیں the important thing is that کہ وہ transfer کیوں کیے جاتے ہیں in return of past اور future compliance with certain conditions relating to operating activities of the entity sorry کہ government نے آپ کے اوپر کچھ مقصود conditions وغیرہ impose کی ہوتی ہیں کچھ certain conditions government government کچھ criteria set out کر دیتی ہے جب آپ وہ certain conditions کو fulfill کرتے ہیں یا آپ اس criteria کو achieve کرتے ہیں تو اس کے مدد میں اس کے وزلے میں کیا ہوتا ہے government جو ہے وہ اس انٹیٹی کو resources وغیرہ transfer کر رہی ہوتی ہے وہ جو resources وغیرہ transfer کیے جاتے ہیں these resources these type of support this type of assistance is known as government grant اس سے ہم کیا کہتے ہیں government grant کہہ رہے ہوتی ہیں for example آپ نے ایک factory set out کی آپ government کے پاس سلے گئے کہ جی ہم نے نیا بزنس set out کی ہے ہمیں بزنس کو چلانے میں مشکلات پیش آرہی ہیں ہمیں تھوڑی سی سپورٹ چاہیئے government کا کس قسم کی سپورٹ چاہیئے آپ نے کہا دی ہم نے labor وغیرہ کو پیسے پی کرنے ہیں تو ہمارا جو employees تے خرچہ ہے جو سیلری وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں government نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سپورٹ کرتی ہوں اگلے پانچ سالوں کے لیے for next five years جو employees کی سیلری ہوگی آپ کا جو employees کا pay role ہے وہ ہم آپ کو government pay کر دیتی ہے government نے آپ کے ساتھ یہ deal کر لی لیکن government نے آپ کے ساتھ کچھ conditions وغیرہ impose کر دی وہ certain conditions like government impose کر سکتی ہے کہ یہ جو employees ہوں گے یہ ستر پرسنڈ اس لوکل علاقے کے ہونے چاہیئے جہاں پہ آپ نے پلانٹ لگایا نہ اتنے پرسنڈ گریجوئیٹس ہونے چاہیئے government آپ کے پر condition impose کرتی ہے اگر آپ ان conditions کو fulfill کر لیں تو government جا کرے گی آپ کو یہ پیسے دے دے گی یا وہ employees سے خرچہ وغیرہ pay کر دے گی آپ کا pay roll وغیرہ اٹھا لے گی تو یہاں پہ جو آپ کو transfer ہو رہا ہے this transfer this assistance وہ جو آپ کو resources کی format ہوئی ہے مطلب cash بھی ایک resources ہے وہ جو entity کو حاصل ہوئی ہے debts called a government grant یہ cash کی form میں بھی ہو سکتی ہے یہ asset کی form میں بھی ہو سکتی ہے like آپ کہتے ہیں ہم نے factory بنانی ہے government کہتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو building بنا دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ building جو ہے ہم آپ کو اس علاقے میں بنا کر دیں گے یہاں factory operate کرو اور ٹھیک ہے گورنمنٹ نے condition لگائی ہے کہ آپ نے business اس locality میں کرنا آپ اس locality میں business کرتے ہیں گورنمنٹ آپ کو بنا کر دیتی ہے یہاں آپ کہتے ہیں ہم نے plant machinery لینی ہے لیکن plant machinery بہت مہنگی آ رہی ہے ہمیں sport چاہیے گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ ہے ہماری بات لیں باتیں مان لیں ہم آپ کو plant machinery دیتے ہیں وہ جو plant machinery لے کے دی جاتی ہے that's a government grant جیسے power plant manufacture ہیں پاور پلانٹ مینی فیکچرز ہیں پاور مینی فیکچرز ہیں پرائیوٹ میرا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے plant لگانا ہے گورنمنٹ کہتی ہے جی پلانٹ لگائیں پلانٹ لگائیں وہ آتے ہیں پلانٹ لگاتے ہیں گورنمنٹ کہتے ہیں جی ہمیں نا یہ پلانٹ کے لیے پرائیوٹ انویسٹر کہتے ہیں کہ پلانٹ ہے پلانٹ کے لئے مشینری بہت مہنگی ہے کون کو اتنے بھائیوی مشینری اتنے ارمور بے کے لے کے ہیں ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کہتی ہے پلانٹ لگائیں اب اس ہم علاقے سپیسیفائی کر رہے ہیں اب ان علاقوں میں اس پلانٹ لگائیں ہم آپ کو مشینری علاقے دیتے ہیں یا اگر آپ کی مشینری ہزار پے کی آتی ہے ہم آپ کو بیچ میں سے چار سو رپیہ دے دیتے ہیں گورنمنٹ آپ کو یہ پیسے دینے کے لیے اگری ہے گورنمنٹ آپ کو اسپورٹ دینے کے لیے اگری ہوتی ہے تو یہ اسپورٹ یہ چار سو رپے کی گورنمنٹ کیوں دے گی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کنڈیشنس کچھ نہ کچھ کرٹیریا ایمپوس کر دے گی اگر آپ وہ کنڈیشنس اگر آپ وہ کرٹیریا فلفل کرتے جاؤگے تو وہ جو آپ کو گرانٹ وہ جو آپ کو اسسٹن گورنمنٹ سے مل رہی ہوگی that is called a گورنمنٹ گرانٹ کے یہ گورنمنٹ نے آپ کو گرانٹ دی ہے اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس میں کہ جون سے ہمیں ریسورسز جون سے ہمیں بینیفٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے ان کی ایک قیمت ہوتی ہے ہم ان کی ویلیویشن کر سکتے ہیں ہم ان کی قیمت لگا سکتے ہیں like خود سوچیں کہ اگر گورنمنٹ ایمپلائیس کی سیلریس پہ کر رہی ہے تو سیلریس کی ویلیو ہے اگر گورنمنٹ پلانٹ لے کے دے رہی ہے پلانٹ کی ویلیو ہے آپ نے پہلے سے لون لیا ہوا تھا گورنمنٹ اس لون کو ماف کر دیتی ہے یا ماف کروا دیتی ہے اس لون کی ویلیو ہے in the terms of money گورنمنٹ آپ کے لون کی ریپیمنٹ کے لیے آپ کو پیسے دے دیتی ہے اس کی ویلیو ہے آپ بلڈنگ کنسٹرکٹ کروا رہے ہو آپ کو رومٹیلیس گورنمنٹ لاکہ دے دیتی ہے اس کی ویلیو ہے یہ جو ویلیو ہے جو آپ میئر کر سکتے ہیں ریسورسز کی بینیفیٹس وغیرہ this is a گورنمنٹ گرانٹ لیکن کچھ ایسی اسسسٹنس ہوتی ہے کچھ ایسی سپورٹ ہوتی ہے جس کی ویلیویشن وغیرہ ہم نہیں کر سکتے وہ جن کی ہم ویلیویشن وغیرہ نہیں کر سکتے وہ ہماری گورنمنٹ اسسسٹنس ہوتی ہے for example گورنمنٹ آپ کو آپ کے ایک مشروع دے دیتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے یار آپ یہ پلانچ لا رہے ہو آپ اس کو اس طرح کام کر لیں یہ گورنمنٹ آپ کو ایک مشورہ دے جاتی ہے اس مشورے کی آپ جو ہے وہ ویلیویشن نہیں کر سکتے کتنے کا مشورہ ہے آپ نہیں بتا سکتے گورنمنٹ کہتی ہے جی آپ نے ایک ایرلائن نکالی ہے آپ نے ایک ایرلائن نئی پاکستان میں لے کے آئے ہیں سیول ایویشن آتھورٹی آجیتی ہے گورنمنٹ آتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے اپنے جہاز کے ٹیل کے پر یہ رنگ کر لو اور اپنا یہ کاؤنٹر سیپرٹ کر لو اور یہ ائرپورٹ کے پر نہ اپنا یہاں پہ بورڈ لگا لو گورنمنٹ نے صرف آپ کو آکے یہ مشورہ دیا اب آپ اس مشورے پہ عمل کرتے ہیں آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے آپ کے پیسنجرز بڑھ گئے ہیں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن اس مشورے کی ویلیویشن ہی آپ کر سکتے آپ کر سکتے ہیں ویلیویشن کہ جی جہاز پہ گورنمنٹ نے کہا تو اس کی اتنی ویلیوی ہونے چاہیے مشورے کی گورنمنٹ نے کہا یہاں پہ کاؤنٹر سیٹ کر لو اس کی اتنی ویلیویشن ہونے چاہیے گورنمنٹ نے کہا یہاں پہ سائن بورڈ لگا لو اس کی اتنی ویلیویشن ہونے چاہیے آپ اس کو ویلیویشن اس کو ویلیو نہیں کر سکتے تو لیکن یہ سپورٹ تو ہے گائیڈنس تو ہے اسسسٹنس تو ہے تو یہ جو ہوگی وہ ہماری گورنمنٹ سسٹن میں چلی جائے گی اور اگر جس کی ویلیویشن کر رہے ہوں گے وہ ہماری گورنمنٹ گرانڈ میں چلی جائے گی اور گورنمنٹ گرانڈ میں ایک جز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ تمام سپورٹ جو نارمل ٹریڈنگ ایکٹیوٹیز میں آ رہی ہوگی وہ آپ کے گورنمنٹ گرانڈ نہیں ہوتی ہے مطلب گورنمنٹ آپ کا سپلائر ہے یا آپ گورنمنٹ کے سپلائر ہیں آپ گورنمنٹ کو سمان بنا بنا کے دے رہے ہیں اور گورنمنٹ نے اس نیچر میں اس بزنس نیچر میں کیا کیا آپ کو تھوڑے بہت ایڈوانس یا لون دے دیا نارمل بزنس ایکٹیوٹی اس طرح آپ گورنمنٹ کے علاوہ کسی اور سپلائر کو چیزیں بنا کر دیتے ہیں لون لیتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ بھی وہ لون ہی گنسیڈر ہوگا تو وہ اس میں نہیں آ رہا ہوگا گورنمنٹ گرانڈ میں سوللی کیا آئے گا کہ گورنمنٹ سے سپورٹ مل رہی ہے اگر آپ کو ایم سی کیوز بغیرہ میں آئے تو ایم سی کیوز بغیرہ میں وہ آپ کو چار سے پانچ سینیریوز کر دے گا وہ کہہ دے گا بتائیں گورنمنٹ گرانڈ ہے یا نہیں ہے تو اس کو آپ کو ایک دو دفعہ پڑھ کے دیکھنا پڑھے گا گورنمنٹ گرانڈ کے کون سی چیز کرتی ہے اور کون سی چیز نہیں کرتی اس کے بعد ہمارے پاس جو گورنمنٹ گرانڈ ہوتی ہیں وہ دو طرح کے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں نوملی گورنمنٹ گرانڈس آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کہتی ہے گورنمنٹ انوائڈ کرتی ہے پرائیوٹ پارٹنشپس و پرائیوٹ کمپنیز کو ان کو نمائیٹ کر کے کہتی ہے گورنمنٹ کے آئیں آپ ہمارے ملک میں پاور پلانٹ لگائیں وہ پاور پلانٹ لگانے کے لیے ویریس کمپنیز آتی ہیں اپنا بزنس اگر آپ سٹارٹ کرتی ہیں لیکن جب وہ اس کی فیزیبلٹی دیکھتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب یہ جو پاور جنریشن ایکوپنٹ ہے پاور جنریشن ایکوپنٹ ہے تو بہت مہنگ ہے ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے گورنمنٹ کہتی ہے آپ پلانٹ لگائیں ہم آپ کو اس پلانٹ میں یہ جو آپ کے ایسٹس وغیرہ آنے ہیں ان ایسٹس کے بارے میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کہتے ہیں کیسے سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کہتی ہے ہم آپ کو پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو ان ایسٹس کی ایمپورٹ کے اوپر سبسیڈیز دے سکتے ہیں ہم آپ کو ان ایسٹس کی ایمپورٹ جو ہے وہ ٹیکس فری کا کے دے سکتے ہیں ہم خود آپ کو ایسٹ ایمپورٹ کروا کے دے سکتے ہیں یہاں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ایسٹ لگائیں اس ایسٹ کی اتنے پرسنٹ پیمنٹ جو ہے وہ ہم کر دیں گے تو مینلی گورنمنٹ آپ کو ایک ایسٹ ایکوائر کرنے میں ایک ایسٹ کو استعمال کرنے میں کیا کر رہی ہے گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ جو آپ کو ایسٹ کے معاملے میں گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی گورنمنٹ سے پیسے آئیں گے گورنمنٹ سے انفلو آ رہا ہوگا وہ آپ کی کیا کر رہے گی گورمنٹ گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹٹ کلا رہی ہوگی it means کہ اس گرانٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ایسٹس ایکوائر کرنے ہیں آپ نے اپنے اساسے بنانے ہیں تو اس کا مین مقصد ہمارا یہی ہوگا کہ ہم نے اپنے ایسٹس وغیرہ بنانے ہوتے ہیں دوسری جو ہمیں گرانٹ مل رہی ہوتی ہے that is گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم گورمنٹ گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی گورمنٹ گرانٹ کوئی بھی ایسی گورمنٹ سپورٹ جس میں ہم نے صرف اور صرف ایسٹس انوال نہیں ہیں مطلب ادردن ایسٹس ہیں وہ کیا ہوگی وہ آپ کی گورمنٹ گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم ہی ہمیشہ کہلائے گی مطلب ایکسپینسز پیر کرنے کے لیے کوئی انٹرس وغیرہ ماف کروا دیا لون ماف کر دیا سستہ لون لے کے دے دیا اس طرح کی تمام چیزیں جس میں ایسٹس انوال نہیں ہوں گے وہ آپ کی گورمنٹ گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم کہلائے ہی ہوگی گرانٹ مل گئی ہے آپ کو یہاں دقیل مسئلہ نہیں ہے کہانی کی شروعات جو ہوگی وہ یہاں سے شروع ہوگی گرانٹ مل گئی ہے آپ گورمنٹ کے پاس گئے گورمنٹ نے آپ کو گرانٹ دے دی گورمنٹ آپ کو گرانٹ دے دے گی اس گرانٹ کو ہم نے ایسا گرانٹ کب ریکنائز کرنا ہے اس کے اوپر ہمارا question مانگاتا ہے اس کا جو criteria ہے نا وہ بڑا سمپل ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک گورمنٹ گرانٹ کو ریکنائز نہیں کر سکتے جب تک یہ دو conditions satisfy نہ ہو جائیں وہ کون کون سی ہے کہ جو entity جو business اس کے اوپر جتنی بھی conditions وغیرہ apply کی گئی ہیں یا attach کی گئی ہیں گرانٹ سے وہ ان تمام conditions کو fulfill کریں ٹھیک ہے number one number two grant receive ہو جائیں اگر یہ دونوں چیزیں fulfill ہو جائیں اور ہمیں اگر grant مل گئی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ریکنائز کر لیں گے مطلب ہم کر دیں گے یہ bank account ہمارا debit گورمنٹ نے ہمیں grant دے دی اور ہم profit and loss account میں اس کو other income show کر دیں گے کہ دیکھیں گورمنٹ نے پیسے دے دی ہیں یہ ہمارے پاس پیسے آگئے کس نے پوچھا بھئی income کیوں کی ہے آپ نے کہا دی ہم نے گورمنٹ نے جو condition ہمارے پر impose کی تھی ہم نے وہ تمام conditions جو ہے تھی وہ fulfill کر دی ہیں ہماری conditions بھی fulfill ہو گئی ہیں اور ہمیں پیسے بھی مل گئی ہیں اب ہمیں سے کیا کر رہے ہیں grant recognize کر رہے ہیں تو اس کا recognition criteria بڑا سمپل ہے کہ conditions جو attach کی گئی تھی وہ fulfill ہو جائیں اور اگر grant ہمیں receive ہو جائے دونوں fulfill grant ہماری کیا ہو جائے گی ایک recognize ہو جائے گی ہم اس کو accounting treatment لے لیں گے ہم اس کو اپنی income اگرہ کا part بنا لیں گے دوسرا کتنے عرصے کی grant لینی چاہیے یا اس کا period of recognition کیا ہوگا اس کا simple سا ہے کہ ہم اس کو over the period کیا کرتے ہیں grant کو over the period اپنے profit and loss account میں show کرتے ہیں اور ایک systematic basis کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے profit and loss account کا part بنا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں grant کسی expense کے لیے دی گئی ہے تو اس کی جو relevant cost وغیرہ ہوتی ہے ہم cost کے ساتھ match کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو profit and loss account کا part بنا رہے ہوتے ہیں for example اگر گورنمنٹ نے ایک grant پانچ سالوں کے لیے دی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ہر سال اس کو دیکھیں گے ایک سال میں اس کا کتنا area بنتا ہے تو ہم ہر سال اس کو ایک systematic basis کے پر کیا کریں گے اس سال کیتنی income اس سال کیتنی اس سال کیتنی اور اس سال کیتنی ہم ہر سال systematic basis پر اس پر کیتنائیس کر رہے ہوتے ہیں ابھی آپ کو یہ point سمجھ نہیں آئے گا یہ تھوڑا سا آپ کو آگے جا کے سمجھاتا ہے دیکھئے گا ہمارے پاس grant دو طرح کی ہیں ایک ہے ہمارے پاس grant related to assets دوسری ہے ہمارے پاس grant related to income یہاں پہ چیز نہ note down کر لیجے گا یہ grant related to جو asset ہے نا آپ کے پاس ICAP اس کو پوچھے گا IAS 16 IAS 23 کے perspective سے examiner جو ہوگا وہ ان دو standard کے perspective سے کیا کرے گا آپ کو پوچھ رہا ہوگا جو grant related to income ہے نا یہ ان کے ساتھ نہیں پوچھے گا اس کا وہ separate question پوچھ سکتا ہے اور non profit organization کے ساتھ اس کو رکھ کے پوچھ سکتا ہے اور ان دونوں کو رکھ کے نا آپ کو وہ cash flow میں بھی پوچھ سکتے ہیں یہاں میں بتا رہا ہوں cash flow میں جب آپ statement of cash flow بنائیں گے government grant کی اس میں adjustment وغیرہ آ سکتی ہے میں بھی بتا دوں گا کہ وہ آپ not done کر لیجے گا لیکن یہ examiner میں possible areas of testing بن سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ پوچھ سکتا ہے جو grant related to asset ہے وہ normally non current assets کے ساتھ ہی پوچھے گا اور جو income ہے نا وہ اس کا separate question ہی پوچھ سکتا ہے اور non profit organization کے ساتھ بھی پوچھ سکتا ہے اس کو ذرا میں لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کیوں پہلے ہم بات کرتے ہیں اسان that is government grant related to income government grant related to income کا مطلب کیا ہے یہ government grant other than assets ہے اور اس سے ہم revenue grant بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے وغیرہ government دے رہی ہے government نے آپ کو asset نہیں لے کے دیئے بلکہ government نے کیا کر دیا government نے آپ کو پیسے دے رہی ہیں کہ آپ کے جو relevant expenses وغیرہ ہیں جو relevant expenses وغیرہ ہیں آپ ان expenses کو fulfill کرنے کے لیے ہم آپ کو payment وغیرہ کر رہے ہیں مطلب آپ government کے پاس گئے government سے آپ نے جا کے سپورٹ مانگی government نے کہا دی کیوں چاہیے سپورٹ آپ نے کہا دی ہمیں certain funds چاہیے government نے کہا funds کیوں چاہیے آپ نے کہا دی ہمارے کچھ مقصود اخراجات ہیں ان expenses کو ہم نے fulfill کرنا ہے government نے کہا expenses کو fulfill کرنے کے لیے چاہیے آپ نے کہا جی government نے کہا ٹھیک ہے میں ان expenses کو fulfill کرنے کے لیے آپ کو پیسے دے جاتی ہوں that's government grant related to income کے لیے رہی ہوگی for example government کہتی ہے آپ نے ایک factory لگانی ہے گوادر میں آپ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا یا government کہتی ہے آپ نے factory لگانی ہے کسی بھی industrial state میں یا کسی بھی under developed area میں لگانی ہے اب کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا government کہتی ہے اگر تم اس گوادر میں یا اس under developed industrial state میں کوئی factory لگاتے ہو نا next five years کے لیے جو تمہارا payroll ہوگا وہ ہم pay کر دیں گے means اگلے پانچ سالوں کے لیے جو تنخواہوں کا خرچہ ہے وہ ہم pay کر رہے ہیں اب government support کر رہی ہے government grant دے رہی ہے and it is also related to income ایک اور perspective جو میں آپ کو اب non profit organization کے حوالے سے explain ہوں گا آپ نے ایک hospital set out کیا اب hospital set out کیا اور آپ نے کہا یہ تو ہمارا trust hospital ہے اور آپ نے فیصلہ کیا آپ پر مریض جو ہے آپ patient سے 10% پر چارچ کرتے ہیں government نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے آپ تو فلاہوں بہبود کر رہے ہیں آپ نے ہمارا دل جیت لیا government بڑا خوش ہوئی ہے آپ بھی بڑے خوش ہیں لیکن بعد میں آپ نے government کا government بھائی government بھائی ہم نے hospital set out کر دی ہے problem یہ ہے کہ بھائی ہمارے expenses نہیں پورے ہو رہے وہ نہ ہو کے ہم تو دس سر پر چارچ کرنے ہیں بہت کم پیسے لے رہے ہیں مریضوں سے لیکن ہمارے expenses نہیں پورے ہو رہے کونس expenses آپ نے کہا جی دیکھیں بھائی ہم نے doctor کو salaries pay کرنی ہے ہم نے staff کو salaries pay کرنی ہے ہمارے admin expenses ہیں یہ پورے نہیں ہو رہے government کہتی ٹھیک ہے اس کا مطلب صاف صاف کونہ تم بھیق مانگ نہیں آئے ہو آپ نے کہا نہیں ہمیں sport چاہیے government نے کہا ٹھیک ہے میں sport کر دیتی ہوں government نے کہا ٹھیک ہے یا اگلے پانچ سالوں کے لیے تمہارے salaries staff کی ہیں admin expenses ہیں اس کی payment ہم آپ کر دیتے ہیں اب جو government آپ کو یہاں payment کرے گی یہ sport دے گی یا payment دے گی debt is known as government grant related to income لیکن government یہ آپ کو ایسے ہی sport نہیں کرے گی government اس کے اوپر کوئی بھی condition لگا سکتی ہے like government کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کو sport کریں گے but condition ہے کہ آپ نے ایک سال میں ہزار patients کا علاج کرنے گورمنٹ یہ کہہ سکتی ہے ہم آپ کو sport کریں گے آپ کے ڈکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے اس level کی خونے چاہیے government کوئی بھی condition imposed کر دے لیکن آپ کو اگر پیسے مل رہے ہیں نا تو یہ government grant related to income کہ لاری ہوگی یہ والی جو ہے government grant related to income mostly یہ non profit اداروں کو ملتی ہے ED کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بڑے ادارے ہیں جیسے کشہ فاؤنڈیشن ان کو مل رہی ہوتی ہے آپ hospital وغیرہ چلا رہے ہیں آپ کو مل رہی ہے تو government دیتی ہے تو اس کو کیسے ان کی books میں ہم ریکنائز کریں گے یہ ہم نے سیکھنا ہے تو government grant صرف یہاں پہ نہیں پوچھ سکتا وہ یہاں پہ بھی آپ سے اس کا treatment اس کی adjustment ڈال کے پوچھ لے گا اب اس کو ریکنائز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں جو government grant ملے گی for income ہم نے اس کو over the period کیا کرنا ہے ریکنائز کرنا ہے اور جو جو ہمارے expenses وغیرہ ہوئے ہوں گے ہم نے اس سے کیا کرنا ہے match کرنا ہے تو یہ اس کا treatment ہے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم جو discuss کر رہے ہیں that is grant related to income اب اس میں government conditions attach کر سکتی ہے government conditions نہیں بھی attach کر سکتی یہ government کے اوپر ہے یہ ہمارے اوپر نہیں ہے یہ چیز حکومت کے اوپر ہے ہمارے اوپر نہیں ہے لیکن اگر حکومت نے کوئی conditions لگا دی ان conditions کو fulfill کرنا پھر ہمارے اوپر ہے otherwise حکومت نے پیسے نہیں دینے تو اس چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم نے already expenses incur کر دی ہوئے سے یا ہمیں کوئی immediate financial support چاہیے ہم نے already expenses وغیرہ incur کر دی ہوئے تھے for example آپ نے اسی hospital کی بات کرو میں بکوز میں یہاں پر تھوڑی سی بات کروں گا hospitals related chances ہیں کہ examiner اگر آپ کو NPO میں چیز ڈالے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم NPO میں کس رہیٹ کر کے آئیں آپ نے already salaries pay کر چکے سے آپ already salaries pay کر چکے ہوئے ڈاکٹرز کو آپ گورنمنٹ کو جاتے ہو گورنمنٹ کہتے گورنمنٹ بھائی گورنمنٹ بھائی ٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں مشکل ہو رہی ہے ہمیں expenses سپورٹ کر دیں گے ہم آپ سپورٹ کر دیتے ہیں آپ نے کہ ہم نے سپورٹ دی ہے لیکن ہمارا فان ڈاؤٹ ہو گیا ہمیں سپورٹ دیں تم نے خرچہ کر دیا ہو ہے اگر آپ نے خرچہ کر دیا ہے گورنمنٹ نے کوئی کنڈیشن امپوس کرنی تھی آپ کنڈیشن فلفل کر بیٹھے ہو تو پھر اگر کوئی گورنمنٹ آپ کو پیسہ دے گی گورنمنٹ آپ کو کوئی اماؤنٹ دے گی ڈیڈ اماؤنٹ یا وہ پیسہ جو گورنمنٹ سے آئے گا اس کی جنرل اینٹری پاس کریں گے کچھ اس طرح سے ہوگی آپ کا بینک ہو جائے گا ڈیویٹ بھی تو فلفل کرو آپ نے کہ بھائی صاحب یہ جو کنڈیشنز ہم نے آل ریڈی فلفل کر چکے تھے ہم نے جس مقصد کے لئے لئے ہے ہم خرچہ کر چکے ہوئے تھے یعنی جو گورنمنٹ نے ہمیں کنڈیشنز بتائی ہم کنڈیشنز آل ریڈی پی فلفل کر چکے ہوئے تھے بعد میں ہمیں گرانٹ ملی ہے تو جو گرانٹ ملی ہے ہم نے اس کو اس طرح سے ریکارڈ کر دیا ہے تو یہ ہمیں اکثر یہ آپ کو پیپر میں آسکتا ہے اس میں آپ کو کمپنسیشن مل سکتی ہے ایکسپینسز کی کمپنسیشن فور ایکسپینسز اب یہ اورگنیزیشن میں ملے گی ایک سوال ہے آپ اس کو ریفرس کے طور پر لکھ لیں وہ ہے چونگ ٹار لیمیٹیڈ آپ کے پاس پر ملے گا چونگ ٹار کے نام سے ایک سوال ہے آپ شاید کسی نے دیکھا ہو دیکھ ٹویسٹن is ایک پرفیکٹ اگزیمپل فور گورنمنٹ گرانڈ کسی نے دیکھا ہو ہے وہ جو سوال ہے نا اگر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تو آپ پھر یہ بات پہ یاد کر لی جی گا کہ اس طرح کے سوال جو ہے نا یہ سوال گورنمنٹ گرانڈ کے لیے جنت ہے ایک زیمینر گورنمنٹ گرانڈ آپ کو بیچ میں رکھ پوچھ سکتا ہے گورنمنٹ سے آپ فان لے رہے ہو چونگ ٹار لیمیٹیڈ آئی تینک یہ ٹوینٹی کی ایمٹ میں آیا ہو ہے اس میں آپ دیکھ چکی ہوئی ہیں گورنمنٹ بعد میں آپ آ کے ایک ایمیڈی سپورٹ کر رہی ہے پیسے بگھر لے کام شروع کر اپنا یہ جو ایمیڈی سپورٹ ہوگی ایک ایونٹ ہو گیا پیسے بات ملے پیسے ملے بھائی فوری طور پر اس کو آپ ریگرنائز وغیرہ کر سکتے ہو تو کوئی ایمیڈی فنانشل سپورٹ ملے رہی ہے یا آپ نے already ایکس وغیرہ کر دی تھے اس کے لئے بعد پیسے ملے تو بھائی پیسہ ملا بینک ڈیبیڈ اور پروفیڈ لاؤ سکر دو گے آپ ایزی لی کر دیں گے تو یہ اس طرح سے ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ جو adjustment ہے یہ جو point ہے وہ کہیں بھی پوچھ سکتا ہے کہیں بھی پوچھ سکتا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے فرید کرنا ہے اب آگر چلتے ہیں grant related to income اس کے میں چھوٹی سیک example گرات ہوں چھوٹی سیک example اس point کی ذہن میں آگئی ہے آپ کی فیکٹری میں ایک ارتھ کوئک آگیا چلیں اب آگئیں لگانی اب میں زلزلہ لے کی آنگا زلزلہ آگیا آپ کی ایک بیلڈنگ جو تھی وہ تو ہو گئی ڈی اور زمین بوس ہو گئی اب آپ کو لگ گیا پتہ کہ بھائی پورے کے پورے بیلڈنگ دیپا ہو گئی ہے آپ کیا کیا رہے گورنمنٹ نے دیکھا رہے زلزلے نے کہاں کہاں کتنی کتنی تباییہ کی ہیں گورنمنٹ نے اس تباییوں کے جانشنے کے لئے جو آپ کا لاؤس ہو چکا ہوا ہے ہم اس نقصان کو ریکٹیفائی کر دیتے ہیں ہم اس نقصان کو پورا کر دیتے ہیں گورنمنٹ نے کہاں کتنی نقصان ہوئے آپ نے کہاں دس ملین کا گورنمنٹ نے کہاں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے بینک اکاؤنٹ لیا کمپنی کا آپ کو دس ملین ٹرانسفر کر دیا کیسے آپ دس ملین آئے آپ نے کہاں بینک اکاؤنٹ کھوٹ کر بھی دی ہے سو ڈائٹ سو یہ کیا ہو گورنمنٹ گرانٹ اس طرح سے ریکارڈ ہو رہی ہو گی تو اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا سوال ایک دو نمبر کا ایک آپ سے پوچھ سکتا ہے اب ایک چیز یہاں پہ گھور کرنے والی بات ہے کہ اس میں جو کنڈیشن وغیرہ تھی کنڈیشن سٹو فیل فیل ان فیوچر نہیں ہیں کنڈیشن سٹو فیل فیل ان فیوچر نہیں ہیں دیکھیں نا میں آپ اگر یہاں پہ بتاؤں ریکی کنڈیشن کرائٹیریا پہ پلیس چیزوں کو لنک رکھی گا اپنے مائنڈ میں چیزوں کو لنک رکھی گا اس میں کیا تھا کہ ہم کب کرتے ہیں گرانٹ ریگنائز کہ کنڈیشن فل فل ہوں کنڈیشن فل فل ہوں فیوچر میں بیش ہو رہی ہوں یہاں پہ ماضی میں کام کر دی ہے لیکن وٹ کورمنٹ نے پیسے دے دی ہیں ابھی ہم نے کام نہیں کیا فیوچر میں کام کرنے گرانٹ نے کنڈیشن لگا دی ہیں کام ہم نے فیوچر میں کرنے مستقبل میں کرنے اس کا کیا ہوگا اس کو ہم نے دیکھنا یہ ہیں نورمل سینیریوز جس میں ہم نے کیا کرنا ہے فیوچر میں جا کے اپنے کام بغیرہ کر رہے ہی ہونے ہیں اس میں ہم دو اپروچز یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک ہماری اپروچ ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے ہم ایکس فینس کے آہستہ فیوچر میں فلفل کر رہے ہیں فیوچر میں لگا رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم فیوچر میں وہ کرٹیریا فلفل کرتے جائیں گے پھر ہم اس کو اپنی کومنٹ گرانٹ ریکارڈ کرتے جائیں گے گرانٹ تو ریکارڈ ہونی ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لکھنے کے دو میتھڈ سے ہم ادھر انکم شو کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکس پینس سے لیس کر رہے ہوتے ہیں اگر میں میتھڈ بان کی بات ریلیونٹ گرانٹ گرانٹ کے نام سپریٹ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ادھر انکم آ رہی ہے دوسری اپروش آپ کی ہوتی ہے آپ ایکس پینس سے نیٹ کر چل رہے ہوتے مطلب آپ سٹیٹمنٹ آف کمپری ہنس میں جاتے ہیں آپ کوئی بھی ایکس پینس جب ہوتی ہے وہ لیس کر یہ ہم نیٹ ایکس پینس شو کر رہے ہوتے ہیں تو دو طریقے کار ہوتے ہیں جس کے صحت تین سالوں پہ کیا کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اب یہ ہو کیا رہا ہے سمجھئے گا گورنمنٹ نے آپ کو تین ہزار پی کیا پی ڈیٹ پر پیسے پی کر دی ہے اور گورنمنٹ نے آپ کوئی بھی کنڈیشن امپوز کر دی ہو کہ آپ یہ کنڈیشن فلفل کرنی ہے اور اس طرح کچھ بھی گورنمنٹ نے کر دی آپ نے کہ ٹھیک ہے ہم اگلے تین سالوں میں یہ فلفل کر دیں گی آپ ہمیں پیسے دی دی گورنمنٹ نے پیسے دی 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 اب اصول کیا کہتا ہے اصول دیکھئے گا اصول کہتا ہے کہ جو گرانڈ ریلیٹڈ ٹو انکم ہوگی وہ اوور دا پیریڈ ہم نے کیا کرنی ہے اور ہر ایکسپنس کے ساتھ میچ کرنی اب یہ ہمیں ملی ہے گرانڈ تین سالوں کے لیے تو اوور دا پیریڈ کا مطلب کیا ہے ہر سال ہزار پیشنٹ کا علاج کرنے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو پیسے ملے اکانٹرنٹ کو نے بلایا آپ نے کہا اکانٹرنٹ آ گیا آپ نے کہا ہمیں اس دن گورنمنٹ نے پیسے دے لی ہے اپ نے کہا ٹھیک ہے اینٹری پاس کھولو اس نے فوری طور پر اپنا آکانٹ کھولا ریجسٹر کھولا اس نے کہا سار جی بینک ڈیبیٹ ہو گیا ہمارا تین ہزار پی سے بینک ہمارا ڈیبیٹ کر دیا تین ہزار پی چلا گیا اس تک سار یہ ہماری انکم ہے سبر کر انکم نہیں ہے ہر سال ہزار مریضوں کا علاج کرنے اگر ہزار یہ کیا ہے میرا obligation ہے بکوز میں اگر ہزار مریضوں کا علاج نہیں کروں گا حکومت نے میرے سے پیسہ واپس لے لینا ہے پھر اس کو دیفرڈ انکم ریکارڈ کرو دیفرڈ انکم مطلب کیا ہے کہ بھائی پیسہ تو ہے آمدن نہیں تو ہے لیکن اب بھی ہم اس کو ملا اس دن یہ اس نے پیس کر دی اب سال پورا ہو گیا ایئر اینڈ آیا ایئر اینڈ پہ آپ نے واپس اکاؤنٹرنڈ کو بلایا آپ نے کہا بھائی اکاؤنٹرنڈ بتا ذرا کتنے ہم نے علاج کی ہیں اس بار ہی مریضوں کو اس نے کہ سار جی ہم نے پورے سال تھی اس کو بتا اس کو انکم ریکارڈ کرتے ہیں آپ نے اب اس کو اس لائی بلٹی میں سے انکم ریلائز کروا دنی یہاں پہ آپ کی ساری کے ساری ان ریلائز انکم ہے لائی بلٹی ہے آپ نے ایک سال کو ایک سال کی کنڈیشن فلفل کی اس پرپورشن میں کیا کروگے آپ اس کو اپنی انکم ریلائز کروگے پھر کیا کروگے آپ کہ بیٹا یہ دیفر انکم کی جو انٹری ہے اس کو کر دو ریورس وہ جو ویلیو ہوگی جو سال بن رہی ہوگی آپ اس کو ریورس کریں گے اور اس پرپورشن میں کیا کر رہے ہوں گے آپ پروفیٹ کہ آپ اس کو جب ریکنائز کر رہے ہوتے ہیں اور جو جو آپ کے ایکس پروفیٹ ریوری ہوتے ہیں تو یہ کیا تھا یہ پہلا کرٹیریا جس پر ہم چل رہے ہیں گرانٹ مل گئی جیسے ہمیں گرانٹ ملی ہمیں پیسہ مل گیا لیکن ہم نے اس کو اپنی یہاں پر انکم ریکارڈ یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے لے کر چل ہے اب اس سے ہم questions کرتے ہیں ایک related چھوٹا سا کہتا جی آپ نے financial statements کے stretch بنانے ہے دونوں method میں سے بتائیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے کمپنی ہے اس کو cash grant ملی ہے تیس ہزار پے کی 31 دسمبر کو grant جو ہے وہ ہے کہ آپ نے young apprentices کو train کرنے training جو program ہے وہ 18 مہینے چلے گا year one سے لے actual cost ریکارڈ کرنا ہے اس کی ہم general interests اور اس کو proper present کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے اگر آپ اس سوال کو سمجھیں تو اس کی تین time منز بنتی ہیں ایک year zero پھر آئے گا ایک year one پھر آئے گا ایک year two ستمبر کو مطلب یہاں پہ اس دن آپ کو 30 ہزار پیار ریسی ہوا اور وہ گورنمنٹ نے دیا ہے ایسا کیش کرانٹ پیسے ملے آپ نے پاس کر دی ڈیبیٹ کر دیا آپ نے بنک کو کیش کر لیتے ہیں اور ٹریننگ پروگرام میں ٹریننگ فیوچر میں ہے تو آپ کی یہ بن جیگے آپ نے اپنی لائیبیٹری گنایز کر لیا اب پہلے سال آپ نے دیکھا یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ٹریننگ پروائیڈ کی آپ کی کسٹ انکر ہوئی پچاس ہزار پیار پھر یہاں پہ آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی یہاں پہ آپ کی کسٹ انکر ہوئی پچیس ہزار پیار تو ٹوٹل کسٹ آپ نے انکر کی ان اٹھارہ مہینوں میں چتر ہزار پیار اور اس ٹریننگ کے لئے کیا دی گئی تھی آپ کو یہ گرانڈ دی گئی تھی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جنایت ہوگی کس طرح سے ہم اس کو ٹریٹ کر کر رہے ہوں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھ نا ہے اگر ہم جلدی سے دیکھیں تو ادھر انکم اگر ہم اس کو شو کرنا چاہیں تو ایکس ٹریکس ہم دیکھتے ہیں ایس او سی آئی میں کیا جائے گا اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ایس ایف پی میں دیکھیں ٹریننگ کانسٹ نمبر ون ایئر ٹو ایئر ون ایئر زیرو اب ایئر زیرو میں ٹریننگ کانسٹ کوئی بھی نہیں تھی ایئر ون میں اس نے پی کی ہے پچاس ایئر ٹو میں کی ہے پچیس یہاں پہ پچاس ہزار آگیا یہاں پہ ہمارے پاس پچیس ہزار آگیا اور ہمارے پاس ادھر انکم میں آ رہی ہوگی گورنمنٹ گرانٹ ہم نے گورنمنٹ گرانٹ کو بھی یہاں پہ شو کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ آف فنانشل پوزیشن میں ہمارے پاس چونکہ ہمیں ملی تھی تو ہم نے اس کو ڈیفیڈ انکم شو کیا تھا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نون کرنٹ لائیبیلٹی کتنی ہے اور ہماری کرنٹ لائیبیلٹی کتنی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیئر رکھ کے چلنا ہے کیا ہے اور کیا نہیں آپ کو ملی تیس ہزار پے کی گرانٹ یہ ہے تیس ہزار پے کی گرانٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے آپ نے اپنی انکم کا پارٹ بنانا ہے آپ کے پہلے سال انکم ہمیں ہیں پچاس ہزار کے ٹوٹل آپ کے انکم ہمیں ہیں پچھتر ہزار کے اگر آپ انکم کی بیس کے اوپر دیکھنا چاہیے کتنی انکم آپ کی ریکارڈ ہونی چاہیے تو اس طرح جواب کیا آئے ٹونٹی ساؤزنڈ ٹونٹی ساؤزنڈ جو ہوگی وہ آپ کے بن رہی ہوگی اور ریمیننگ جو ہوگی وہ کے بن رہی ہوگی بیس ہزار اور ایئر ٹو کیا بھی گرانڈ بن رہی ہوگی دس ہزار ایکسپنسز کے ساتھ ہم نے یہ گرانڈ میچ کی ہے کہ جس سال ہم نے جتنے ایکسپنسز کیے اس سال سے ریلیٹڈ ہم نے اتنی گرانڈ کو اپنی انکم بنایا یہ میں نہیں بتا رہا یہ آپ کو سٹینڈ بتاتا ہے سٹینڈ کی ورڈن ہے کیا کہ یہ جو گرانڈ ہے یہ میچ کرنی چاہیے ریلیٹڈ ایکسپنسز کے ساتھ ریکوگریشن کرائٹیریہ میں سٹینڈ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر انکم کے گرانڈ ریلیٹ کر رہی ہے تو وہ اس کے ایکسپنسز کے ساتھ میچ کرنی چاہیے ایکسپنسز کے ساتھ میچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سال جتنے ایکسپنسز ہیں اس سال اتنی ہی گرانڈ آپ نے کیا کرنی ہے اپنی انکم میں شو کروا رہی ہونی ہے تو یہ چیز جو ہے آپ کو دیکھنی پڑے گی آپ کو آپ ایکسپنسز کے ساتھ اس کو میچ کرنا پڑتا ہے سیمپل سی بات ہے وہ آپ کو پروڈ ایکسپنسز بتا دے گا ہر سال ہمارے اتنی اتنی ایکسپنسز ہیں یہ ہمیں گرانڈ ملی ہے اب اس کی بیسس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں اس کو اپنی انکم کا بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نون کرنٹ اور کرنٹ لیابیلٹی میں بات کرنا چاہیں تو پہلے سال کی مطلب ایئر زیرو میں نون کرنٹ میں یہ دس ہزار ہوگا بکوز دس ہزار جو ہے وہ ایک سال کے بعد کی لیابیلٹی ہے اور کرنٹ میں جو ہوگا وہ بیس ہزار ہوگا پھر ایئر ون میں نون کرنٹ لیابیلٹی ختم ہو جائے ہمارے پاس صرف کرنٹ لیابیلٹی ہی بچ رہی ہوگی تو یہ اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اب اس کو جرنل انٹری پاس کرتا ہوں ہم اس کی جرنل انٹری دیکھتے ہیں کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی اس پورے سوال کی جرنل انٹری پاس کرتے ہیں آپ کو گرانٹ ملی ایئر کتیس دسمبر ایئر زیرو پہ اکتیس ڈیسمبر ایئر زیرو پہ یہ انٹری سکتا دیکھ گا آپ گرانٹ ریسی ہوئی ہے آپ نے ڈیبیٹ کر دیا بینک کو تیس ہزار سے میں پروپر فارمٹ میں نہیں لکھ رہا اور آپ نے کریڈ کر دیا دیف انکم کو تیس ہزار سے ہمیشہ میں آپ لوگوں کہتا ہوں کہ اگر 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 خود کہہ دی نا کہ جرنل انٹری پاس کرتے ہوئے نریشن نہیں لکھنی پھر آپ نے نریشن نہیں لکھنی آپ کبھی بھی جرنل انٹری پاس کریں گے آپ نے اس کی نریشن لکھنی ہے اس کی نریشن ہوگی گورنمنٹ گرانٹ رسیفٹ کہ آپ کو گورنمنٹ گرانٹ دے دی ہے اور یہ گرانٹ اب بھی آپ انکم نہیں کر رہے بکوز آپ نے بھی کنڈیشن فلفل کرنی ہے اور وہ کنڈیشن کیا تھی کہ ہزار پی اب آپ نے 31 دسمبر کو ایک انٹری پاس کی ہوگی ٹریننگ کی 31 دسمبر ایئر ون کے اوپر آپ نے ایک انٹری پاس کی ٹریننگ کی وہ کیا تھی کیا آپ نے ٹریننگ ایکس پینس ڈیبیٹ کر دیا آپ نے کہ ہمارا پچاس ہزار خرچہ ہوگیا اور آپ نے پی کی ہے تو آپ بینک سے کیا کر دو گے پریڈ کر دو گے اور آپ کا ہوگا ٹھئی ٹریننگ ایکس پینس پیڈ یہ آپ کا ٹریننگ ایکس پی ہوا ہے یہ ہو گیا اب یہ گرانٹ تھی ریلیٹی ٹو انکم تھی ٹھیک ہے ہمیں ملی ہم نے لائیبیلٹی ریکارڈ کر دی کنڈیشن فلفل کی پہلے سال ریلیونٹ خرچہ کر دی ہے اب کیا کریں گے اب ہم کریں گے ریلائز انکم تو ہم دوسری انٹری کے پاس کریں اکتیس بارہ کو اکتیس بارہ ایئر ون پہ ہم کریں گے ڈیفرڈ انکم ڈیبیٹ اور دوسری ہم دیکھا کہ ہمارا ایئر ون میں خرچہ ہوا پچاس ہزار پے کا ٹوٹل خرچہ ہے ہمارا پچھتر ہزار پے کا گرانٹ ہمیں ملی ہے ٹوٹل تیس ہزار تو ہم نے اس گرانٹ کو ان اخراجات کی بیسز کے اوپر کیا کرنا ہے انکم ریگنائز کرنا ہے تو یہ ہم نے کیا بیس ہزار آتی تو بیس ہزار سے آپ نے دیفرڈ انکم ریگنائز کر دی اور پروفیٹ اور لاؤس اکاؤنٹ آپ نے کر دیا کریدٹ کہ یہ آپ کی ادھر انکم شو ہو رہی ہے بیس ہزار سے یہ ہے گرانٹ ریگنائز ہوگی تو دیکھو یہاں پہ لائی بیلٹی جب ملی تب لائی بیلٹی ریگنائز کی جب کنڈیشن فلفل کی تو ہم نے لائی بیلٹی کم کر کے اس کو اپنے انکم ریگنائز کر لیا تو فوکس کریں کہ جب گرانٹ ملی کنڈیشن فلفل نہیں ہوئی جب گرانٹ ملی کنڈیشن فلفل نہیں ہوئی تھی لائی بیلٹی ریگنائز کیا ٹیوچر میں کنڈیشن فلفل کی لائی بیلٹی کو ریورس کر کے ہم نکم ریگنائز کر لیا پھر ہم چلے گے ایر ٹو میں اکتیس بارہ ایر ٹو اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا جی ٹریننگ ایکس پہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں گرانٹ اس رکھ نائز آپ نے ایکس پہ کیا وہ کتنا تھا پچیس ہزار پچیس تھا نا ہاں دی پچیس تھا یہ ہو گیا دی پچیس ہزار سے آپ کا ایکس دی ہو گیا اور بینک آپ کا ہوا پچیس ہزار سے کری اور ایک دوسری انٹری پاس کی انکم کی رکھ کرنے کی وہ آپ کی ہو گی تھی دی انکم دس ہزار سے ڈی و پروفیٹ این لاؤس اکاونٹ دس ہزار ہمارا کریٹ ہو گیا تو یہ پروپر انٹری جو اس سے ریلیٹ کر رہی تھی وہ کچھ اس طرح سے پاس ہونی ہے اس دی کلیر انٹری ہی آپ لگوں کو دیکھیں نا لاشٹ انٹری میں ہم نے کیا کی ہے لاشٹ انٹری میں آپ نے دیکھ نا تھا کہ آپ نے ایئر ٹو میں کتنے ایکسپینس پے کیا ایئر ٹو میں آپ نے ایکسپینس پے کیا پچیس ہزار کا ٹوٹل ایکسپینس تھا چتر ہزار گرانڈ کتنی کی ملی ہوئی تھی تیس ہزار کی تو ملٹیپلائی کیا تو جواب آپ دس ہزار آگیا تو وہ ریل گرانس کی ہے یہاں آپ اس کو پیسے بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی ساب تیس ہزار کی ہمیں گرانڈ تھی دو سالوں کے لئے تھی بیس ہزار ہم نے یہاں پر ریکارڈ کر لیا باقی ہمارے پاس دس ہزار بچہ تھا ہم نے اس دس ہزار کو بھی اپنی انکم ریکنائز کر لیا ایکسپینس 75 سے year one میں یہ پی کی ہے year two میں ہم نے یہ پی کی ہے اس طرح سے ہم اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اچھا کرنٹ اور نون کرنٹ میں ایکسپر بچوں کو confusion آرہی ہوتی ہے اب اس کے لئے ذرا آپ اس کا ایک تی اکاؤنٹ دیکھئے گا یہ ہی گورنمنٹ گرانڈ کا یہ جو آپ نے لکھی ہے اس کا آپ نے تی اکاؤنٹ بنایا آپ کو گرانڈ رسیو ہوئی آپ نے لکھ دیا گورنمنٹ گرانڈ وہ ملی آپ کو تیس ہزار رپی پہلے سال آپ کا سال کلوز ہو گیا تیس ہزار آپ کے یہ ہاں پہ آگئی یہ ایئر زیرو تھا آپ کا ایئر ون آپ کا بنا یہ ہے اس کا براڈ ڈون بیلنس ایئر ون میں آپ نے پروفیٹ انڈ لاس اکاؤنٹ میں چارج کی ہے وہ ہے بیس ہزار کلوزنگ بیلنس آپ کا آگیا تھا دس ہزار یہ ایئر ون کا ٹی اکاؤنٹ تھا ایئر ٹو کا ٹی اکاؤنٹ تھا اپننگ آپ کا دس ہزار آیا دس کا دس آپ نے پروفیٹ انڈ لاس اکاؤنٹ میں چارج کر دیا یہ ہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ختم ہو گیا لیابیلٹس سارے کے سارے آپ کی ختم ہوگئے یہ آپ نے دیکھ نہ تھا اب کرنٹ اور نون کرنٹ میں اکثر بچے کی نفیوز ہوتے ہیں کہ کرنٹ پورشن کیسے نکال لیں گے جب آپ ایئر زیرو کے ایکس ٹریکس بنا رہے تھے سٹارٹنگ پہ آپ نے تیس ہزار لیابیلٹی ریکارڈ کی تھی تیس ہزار آپ کی لیابیلٹی آپ نے ریکارڈ کی تھی اب اس تیس ہزار لیابیلٹی میں بتاؤ اگلے بارہ مہینوں میں کتنی لیابیلٹی آپ رگنائز کروگے that is ٹونٹی تھاؤزنڈ بارہ مہینوں میں جو اگلے بارہ مہینوں میں آپ نے پے کرنی ہے وہ بیس ہزار ہے تو بیس ہزار تھا آپ کا اس لیابیلٹی کا کرنٹ پوشن اور جو بارہ مہینوں کے بعد پے کرنی تھی وہ ہے دس ہزار تو یہ تھا آپ کا اس لیابیلٹی کا نون کرنٹ پوشن تو اس لئے ہم نے کہا تھا ایئر زیرو میں جب ہم نے سٹیکس ٹریکس بنائے تھے کہ ایئر زیرو میں نون کرنٹ پوشن دس ہزار ہے بکوز ایک سال کے بعد ہماری لیابیلٹی مرے گا اور جو کرنٹ پوشن ہے وہ ہے ہمارا بیس ہزار بکوز بیس ہزار ہم نے اگلے سال ہی لیابیلٹی کو ختم کر کے اپنے انکم میں دیکھ گناہ اس کر لینا ہے تو اس طرح سے ہم لے کر پاس کر نو کلیر موسیقی اب نوملی سٹینڈرڈ پانچل ریپورٹنگ جتنی بھی ہوتی ہے ہم اسی میتھرڈ سے کرتے ہیں ہم اس ہی میتھرڈ سے کرتے ہیں ہم اس کو اپنی ادھر انکم شو کرتے ہیں اور ہم اس کرنے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکن درہ ویٹ کیچ گا پیج نمبر کو ہم اس دکھاتا ہم اگل نمبر یہ آپ کو ایک کمپنی کی میں فنانشل سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ ایک ورد نظر آرہا ہے لکھا ہوا نون کرن لائیبیلٹیز میں دیکھئے گا نون کرن لائیبیلٹیز میں that is defed government grant one nine four five nine نظر آرہا ہے آپ یہ grants دو ہوتی ہیں آپ ہمیشہ نون کرن لائیبیلٹیز میں ہی شو کر رہے دو ہوتے ہیں ایک سیکنڈ یہ پھر یہاں پہ ذرا آپ ادھر انکم میں دیکھئے گا ادھر انکم ہے آپ کی 42 ٹھیک ہے ڈیٹر ڈیٹر ہاں سے ریپورٹ بنتی ہے فنانچول ریپورٹ اور آپ کو اس طرح سے ہی بنانی پڑتی ہیں 42 کیا آج گیا جو یہ دیکھ رہے ہیں 913 amortization of deferred comment grant یہ آپ کو لیکنے نظر آ رہی ہے یہ ہے کہ آپ نے اس grant کو اپنی ادھر انکم کا پارٹ بنانے مطلب ابھی جو ہم آپ کو اپروچ لے کے چل رہے ہیں نا یہ والی کہ آپ ادھر انکم کا پارٹ بناتے ہو practically یہی اپروچ چلتی ہے ہماری یہ ہماری ادھر انکم کا پارٹ ہی بن رہی ہوتی ہے لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم نہ ڈاؤٹ کر کے شوڑ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ وہ یہ grant for income ہے اور یہ expense سے related ملی ہوتی ہے ہم expenses less کر ہم expenses میں سے direct بھی less کروا سکتے ہیں لیکن یہ recommended نہیں ہے practically ہم یہ طریقہ نہیں adopt کر رہے ہوتے ہیں but ایک highway کتاب میں لکھی ہوئی ہے بتا دیتا ہوں آپ کو practically ہم ہمیشہ اس کو other income کا پارٹ بناتے ہیں کہ ہم realize کرواتے ہیں کہ یہ grant ملی یہ میرے اتنے عرصے کی liability ہے اور جتنا اس کی income realize ہوگی وہ میں اس کو realize کرواتا جاؤں گا تو standard ہمیں اس طرح سے لے کے چاہدہ رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ ابھی standard کے حد کے دوسری بھی approach ہونی چاہیے تاکہ آپ کو clarification ہو جائے تو وہ ہم اس کو اس طرح سے گٹتے ہیں تو میں صرف یہاں پہ SOCI کے extracts بنا دوں گا SOFP میں کوئی changes نہیں آتا بطلب جس میں ہم اس کو expenses میں سے deduct کرتے ہیں اگر اس کی آپ نے SOCI بنانی ہو تو آپ کچھ اس طرح سے بنائیں گے آپ کے پاس year one آجے گا آپ کے پاس year two آجے گا آپ نے training cost pay کرنی ہے year one میں آپ نے training cost pay کی تھی پچاس ہزار روپے year one میں آپ نے اس سے related جو income رکھی تھی وہ تھی بیس ہزار net جو آپ کا expense تھا وہ تھا تیس ہزار net expense آپ کا تیس ہزار آنا تھا similarly year two میں آپ کا expense تھا پچیس ہزار income تھی دس ہزار net تھا آپ کا پندرہ ہزار تو net expense ہم اس کو اس کو شو کر لے لیکن ہم practically ریکمینڈ نہیں کرتے practically ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ اپنی other income شو کرتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہم اس کو amortize کر رہے ہیں کتنی ہم اس کو liability میں move کروا رہے ہیں movement proper ہم record کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ net تیس ہزار آیا یہاں net پندرہ ہزار آیا اگر دیکھا جائے net یہاں پہ بھی تیس ہزار ہے یہ پچاس کا expense ہے پچیس کا expense ہے net یہاں بھی تیس ہے net یہاں بھی پندرہ ہے لیکن method of presentation جو ہے وہ بڑا ویری کھرتے ہیں because ہم نے اس کو اپنی income شو کرنی ہوتی ہے ہم directly اس کو اپنے اس میں لیسنے ہی کرواتے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں تو exam میں آپ نے یہی method prefer کرنا ہے کہ آپ اس کو اپنی other income شو کروائیں اور جو related expenses ہیں اس کی basis کے اوپر income کو آپ کیا کریں unomortize کریں مطلب اس کو اپنی deferred liability کو اپنی income کا پارٹ بناتے جائیں تو اس طرح سے ہم income related to grants کو ڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں amortization بھائی یہ ہی ہوتا ہے amortization ہوتا ہے کہ اس liability کو آپ over the life کیا کر رہے ہو over the period اپنے income recognize کروا رہے ہو ابھی break نہیں کرنی break 130 پہ ہوگی تو government grant related to income یہاں تک تھی یہاں تک clear ہے اب government grant related اچھا جتنی میں نے یہاں باتے کی نا income تک chances ہیں یہ adjustment آپ کو cash flow میں ملے گی لکھ لیں notebook پہ لکھ لیں کہ اس طرح کی جو adjustments ہوں گی نا وہ آپ کو cash flow میں مل رہی ہوں گی اور آپ کو اس طرح کی adjustment non profit organization میں مل رہی ہوگی چلے میں آپ کو cash flow کی تھوڑی سی ہنٹ دے دیتا ہوں cash flow میں کیا ہوگا cash flow میں کیا ہوتا ہے cash flows اگر آپ نے کسی نے پڑھے ہو پہلے یا future نے پڑھنا ہو جا کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا cash inflow کتنا ہوا مطلب cash بزنس میں آیا کتنا اور cash بزنس میں سے کیا کتنا ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں profit and loss account کی مدد سے profit and loss account کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ cash inflow اور cash outflow ہم نے calculate کرنا ہوتا ہے اب profit and loss account کیا ہوتا ہے اب آپ خود دیکھئے گا ذرا profit and loss account میں جب ہم بنا رہے ہیں ہم نے other income میں یہ بیس ہزار شو کیا ہوتا ہے ہم نے other income میں بیس ہزار شو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے profit and loss account میں گورنمنٹ گرانٹ ہو گئی تو وہ ہماری other income میں شو ہو رہی ہوگی اور یہ other income میں اگر ہم نے بیس ہزار شو کیا تو اب خود بتاؤ کیا year one میں کوئی ہمیں حکومت نے بیس ہزار پی دیا تھا خود بتاؤ ذرا گورنمنٹ نے ہمیں پیسے کب دیا تھے گورنمنٹ نے ہمیں پیسے کب بزنس میں پیسہ کب آیا تھا کس سال آیا تھا یہ سوال پڑھ لینا یہ سوال پڑھو اور دیکھو گورنمنٹ نے ہمیں پیسے کس سال دیا تھے بزنس میں ہمارے پاس پیسہ year zero میں آیا تھا لیکن income ہم year one year two میں شو کر رہے ہوتے ہیں تو کیش فلو میں گورنمنٹ گرانڈ کی ایجسمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ گرانڈ کی جو income اس نے شو کی ہوگی وہ income میں کوئی cash flow نہیں ہوتا تو اس میں ہم آپ کو ایک لائن لکھ دیتا ہوں کہ جب گورنمنٹ گرانڈ ریسیوڈ ہوتی ہے نا جب گورنمنٹ گرانڈ ریسیوڈ ہوتی ہے اس وقت ہوتا ہے cash inflow جیسے ابھی year zero میں پیسہ ملا cash year zero میں آیا تھا اور جب گورنمنٹ گرانڈ ریپے ہوتی ہے تب ہوتا ہے ہمارا cash out flow یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں بھولنی نہیں ہے آپ لوگوں جب cash flow کر رہے ہوگے یہ فوراں آپ کے مائنڈ میں چیز آنے چاہیے کہ گورنمنٹ گرانڈ کا بیچ میں treatment کیا ہوتا ہے تو income related چیزیں ہماری یہ تھی اب ہم چلتے ہیں government grant related to assets mostly یہاں پہ ہم depreciable assets کی بات کریں گے اور یہ چیز جو ہے یہ ڈیل کرے گی آپ کے non-client assets کے ساتھ مطلب یہاں پہ جو ہم بات کریں گے وہ ڈیل کر رہی ہوگی IAS 16 IAS 23 and IAS 40 اب چو چیزیں پڑھیں گے اب جو ہم چیزیں پڑھیں گے وہ اس کے ساتھ اس کا سوال آنے کے chances زیادہ ہیں دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے اور اس میں کیا نہیں ہے اس میں simple سی بات ہے اس میں ہمیں حکومت کے پاس گئے ہیں مطلب وہی گورنمنٹ کے پاس گئے سپورٹ مانگی گورنمنٹ نے کہا دی ہم آپ کو سپورٹ دے جاتے ہیں آپ نے power generation plant لگانے ہیں جس چیزیں میاں منچہ میاں منچہ نے اتنے زیادہ نشاہد فلانہ پلانٹ نشاہد کا یہ پلانٹ لگایا ہوئے تو گورنمنٹ کے سبسیڈیز لے کے پلانٹ لگایا ہوئے گورنمنٹ سے سپورٹ لے کے گورنمنٹ سے گرانٹ لے کے پلانٹ لگائے ہیں اور بجلی پروائیڈ کر رہے ہیں اب جو حکومت ہے جو گورنمنٹ ہے وہ ان ایسٹ سے ریلیٹیڈ جب گرانٹ دیتی ہے تو وہ کس نہ دے سکتی ہے وہ سبسیڈائز کر سکتی ہے وہ ایمپورٹ کروا کے دے سکتی ہے یا ایمپورٹ کر کے دے سکتی ہے یا ایمپورٹ کا پروسیس ایزی کر سکتی ہے ٹیکسز ماف کر سکتی ہے اس بندے کے لیے یا گورنمنٹ کنٹریبیوڈ کر سکتی ہے مطلب وہ کہتی ہے دس لاکھ کے ایسٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھے لاکھ دو دے دے چار لاکھ میں دے دوں گا گورنمنٹ اس طرح سے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جب گورنمنٹ اس طرح سے آپ کی ایسٹس کے لیے سپورٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ آپ کو ایسٹس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی گرانٹ دے تو ہم نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے نہیں ریوارڈ کرنا اس کو دیکھنا ہے کہتا ہے جو ہمیں گورنمنٹ سے گرانٹ ملے گی ہم اس کو پروپیٹنڈ لاؤس اکاؤنٹ میں چارج کریں گے اور کس پروپوشن میں کریں گے جس پروپوشن میں ہم ڈیپریسٹیشن چارج کر رہے ہوتے ہیں اسی پروپوشن میں ہم نے ڈیپریسٹیبل ایسٹس پہ جو گورنمنٹ گرانٹ ملی ہوگی ہم نے اس کو بھی لیکنائز کرنا ہے اب اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ایک ایگزیمپل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو نون ڈیپریسٹیبل ایسٹس سے کوئی گرانٹ مل رہی ہوتی ہے تو اس گرانٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سرٹن کریٹیریا ہے وہ فلفل ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر فیوچر میں وہ کریٹیریا فلفل ہو رہا ہوگا تو پھر ہم کیا کر رہے ہوں گے اسی بھی اس کے اوپر گرانٹ کو ریگنائز کر رہے ہوں گے تو جو ہمیں نون ڈیپریسٹیبل ایسٹس سے گرانٹ مل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر مائٹ بھی گورنمنٹ کیا ہوتی ہے یا کچھ کرٹیریا لگا جاتی ہے یا آپ نے یہ کرٹیریا فلفل کرنا ہے اور اگر ہم وہ کرٹیریا فلفل کریں گے تو فیوچر میں ہم کیا کریں گے اس کو اپنی گرانٹ پہ ریکارڈ کر رہے ہوں گے کچھ ایسے ہوتے ہیں ایسٹس نون ڈیپریسٹیبل ایسٹس لینڈ لینڈ کبھی بھی ہم ڈیپریسٹ نہیں گرتے لینڈ کبھی بھی ہم ڈیپریسٹ نہیں گر رہے ہوتے لیکن گورنمنٹ آپ کو لینڈ دے جاتی ہے اب لینڈ بھی ہے سفر گرانڈ بھی ہے اب آپ نے اس گرانڈ کا ریکارڈ کرنا ہے کیسے ریکارڈ کریں سیمپل سی بات ہے کہ جب آپ اس لینڈ کے اوپر کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کریں گے جب آپ اس لینڈ کے اوپر کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کریں گے اس کنسٹرکشن سے رلیٹل اشار لوگ اٹھیں گے ان ایکسپنسز کو آپ کیا کرتے رہیں گے اپنی ریفرڈ انکم ریکارڈ کر رہے ہوں گے یہ پوائنٹ آپ سے ایکزیمنر پوکر سم پوچھے گا اتنا وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوگا لیکن اس کو آپ ریڈ کر لی رہے گا آپ کے پاس سلائیڈ شو ہو جائیں گی آپ اس کو ریڈ کر لی رہے گا سمجھ آ جائے گی جو مین چیز جو اس نے پوچھنی ہے وہ یہ ہے اس میں ایک سوال ہے پاس پیپر کا دشتگیل لیمیٹڈ کے نام سے اس میں یہ اس نے پوچھا ہوگا ہے ایک اور سوال ہے جس نے اس نے گورنمنٹ گرانٹ سے پوچھا ہوگا ہے دشتگیل میں تو میرے خیال سے اس کی ایڈجسمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آئی اے ایس سکسٹین پلس آئی اے ایس ٹونٹی اس کا جب بھی کلپ سوال بنے گا اسی اپروشٹ بن رہا ہوگا کہتا ہی گورنمنٹ گرانٹ ملی ہے ریلیٹڈ ٹو ایسٹ اس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے کیسے ریکارڈ کروگے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے ایسٹ کی کاؤسٹ میں سے لیس کر دو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس کو ڈیفرڈ انکم کے طور پر اگرنائز کرو اور سسٹیمیٹک بیسس کے پر مطلب جو ایسٹ کی یوسفل لائف ہے اس کی بیسس کے پر کیا کرو آپ اس کو اپنی انکم ریکارڈ کر رہے ہو تو کہتا ہے جی دونوں کا جواب جو ہوگا بلکل ٹھیک آئے گا ایفیکٹیو ریزلٹ ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ دونوں کا ریزلٹ ایفیکٹیو ہوگا کیا وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں سوال کر کے واپس میں سلائٹ پہ آتا ہوں ایک کمپنی کو گورنمنٹ گرانٹ ملی ہے چار لاکھ کی ٹوورڈز دا کاسٹ آف این ایسٹ ویڈا کاسٹ آف رپیس ون ملین جو ایسٹ کی کاسٹ ہے وہ ون ملین ہے اس کو چار لاکھ کے گرانٹ ملی ہے ایسٹ کی جو یوسفل لائف ہے وہ دس سال ہے اور اس کے کوئی ریزیڈیویل ویلیو نہیں ہے اب ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے ریلیونٹ فنانشل سٹیٹمنٹ کے ایک سٹیکس بنانے ہیں پروم یر ون ٹو یر تھری انڈر بوت میتھر آف پریزنٹیشن ساتھ میں آپ کو اس کی جرنل انٹریز بھی کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگزیم میں اگر جرنل انٹریز آئیں تو آپ اس کو کرنے کے قابل ہو کوئی مشکل نہ ہو اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک ہے میتھرڈ ون میتھرڈ ون جو ہمیں کہتا ہے وہ بڑی سمپل سی بات کہتا ہے اس ایسٹ کی کاؤسٹ میں سے کیا کر دیں آپ وہ گورنمنٹ گرانٹ لیس کر دیں آپ گورنمنٹ گرانٹ لیس کر دیں وہ لیس کرنے کے بعد یہ جو آپ کی ویلیو ہوگی کیرنگ ویلیو اس کو آپ کیا کریں آپ اوور دا لائف اس کو ڈپریشیٹ کر رہے ہوں ایک تو یہ میتھرڈ ہے دوسرا میتھرڈ کیا کہتا ہے دوسرا میتھرڈ جو ابھی ہم انکم ریلیٹڈ پڑھ کے آئے ہیں وہ ہے کہ آپ اس کو جب گرانٹ ملے گی آپ اس کو ڈیفرڈ انکم کے طور پر تگرنائز کریں اور پھر ہر سال جو پلانٹ کی ریمیننگ یوسفل لائف ہے اس کے اوپر کیا کریں آپ اس کو امورٹائز کر رہے ہوں تو میتھرڈ ٹو اینڈ میتھرڈ ون دونوں کرتے ہیں پہلے ہم کرتے ہیں میتھرڈ ون سے ایک بڑی دیکھ لوں لاکھ کا چار لاکھ کے گرانٹ دس سال اس کی ڈیپریسیشن لائف لائف ٹھیک ہے پہلے ہم اس کی انٹریز کرتے ہیں پھر ہم اس کے ایکسٹریکس بناتے ہیں پہلے ہم کرتے ہیں میتھرڈ ون کے تحت جنرل انٹری دیکھیں ایئر ون کے اینڈ پہ ہمیں گرانٹ ملی ہم نے کیا رہی سوری ہمیں کیا ہم نے ایسٹ پر چیز کیا ہم نے ایسٹ پر چیز نہیں کیا ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمیں گرانٹ ملی ہے میں یہاں پہ ایک ازمشن لے رہا ہوں ایک چھوٹا سا اگزمپل میں ایرر آ گیا ڈیٹ سے لے کے میں ازیوم کر رہا ہوں جس دن ہمیں گرانٹ ملی اس دن ہم نے جا کے ایسٹ پر چیز کیا ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک ازمشن لے رہا ہوں بکوز یہاں پہ ہم نے وہ ایک پراپر ڈیٹ نہیں مینشن کی ہوئی تھی جس دن ہمیں گرانٹ ملی ہے اس دن ہم نے ایسٹ لی ہے آپ کو گرانٹ ملتی ہے آپ ایسٹ پر چیز کرتے ہیں ایسٹ پر چیز کیا آپ انٹری پاس کریں گے جی فکس ایسٹ ڈیبیٹ ون ملین سے اور آپ نے کریڈٹ کر دیا بینک کو بکوز آپ نے ون ملین کا ایسٹ پر چیز کیا پھر آپ کو گرانٹ دیا دی گرانٹ نے کہا ایسٹ پر چیز کر لی ہے آپ نے کہا جی کر لیا گرانٹ نے کہا چار لاکھ رپیہ تمہاری میری کمیٹمنٹ تھی چار لاکھ رپیہ ملا آپ نے اس کو گرانٹ دیگنائز کر دیا اب پولیسی یہ ہے کہ گرانٹ جب مل جائے گی میتھر آپ نے پریزنٹ کرنا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا جو ایسٹ سے ریلیٹر گرانٹ ہوگی نا وہ ہم ایسٹ کی کاؤسٹ میں سے لیس کر دیں اب پھر گرانٹ ملی آپ نے یہاں پہ گرانٹ کا ریورسل مارا گرمنٹ گرانٹ ڈیبیٹ کیا چار لاکھ سے اور آپ نے فکس ایسٹ کو چار لاکھ سے کر دیا پریڈٹ اب یہ کیا ہوا ہوگا اس ٹی ایک آنڈ میں چلتے ہیں یہ دو ٹی ایک آنڈ بنا رہا ہوں میں یہ ہے ایسٹ کا اور یہ گرانٹ کا یہ والی انٹری یہاں پہ اگر ہم پاس کریں تو یہاں پہ آگیا بینک آپ نے 1 ملین کا ایسٹ پر چیز کیا آپ بڑے خوش تھے کم ملنے آپ کو دیدی گرانٹ یہاں بھی آگیا بینک چار لاکھ سے گرانٹ آپ کو اسی سے ملی ہے ریلیٹڈ آپ کی پولیسی ہے کہ جو آپ کو ایسٹ سے ریلیٹڈ گرانٹ ملے گی وہ آپ ایسٹ کی کاؤسٹ میں سے لیس کریں گے آپ نے یہ انٹری پاس کر دی اب یہ انٹری پاس کی آپ نے یہ چار لاکھ رپیہ پکس ایسٹ میں سے لیس کر دیا یہ ایکاؤنٹ ختم ہو گیا اور یہاں پہ آپ کی آگئی گرانٹ چار لاکھ سے اب ایسٹ کی جو کیرنگ ویلیو ہے وہ کتنی ہو گئی ہے آپ کے پاس چھے لاکھ ہو گئی ہے تو یہ والی جو انٹری پاس کی ہے وہ آپ اس طرح سے پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ گرانٹ کو ایسٹ سے جو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ ایسٹ کی کاؤسٹ میں سے لیس کروا دیتا اب ایسٹ کی کاؤسٹ میں سے لیس کر دی آپ نے اب ایسٹ کی کیرنگ ویلیو ہو گئی ہے چھے لاکھ اب آپ نے کرنا ہے اس کو ڈپریشیٹ اب آپ کریں گے اس کے ڈپریشیشن چارج وہ ہوگا جی ڈپریشیشن ایکسپنس ڈیبیٹ چھے لاکھ اس کی کیرنگ ویلیو ہے دس سال اس کی لائف ہے ساٹھ ہزار اس کے بنیں گے ڈپریشیشن اور یہاں پہ آجے گا ایکیمولیٹ ڈپریشیشن وہ بھی کتنی ہوگی ساٹھ ہزار ہوگی اب فیوچر میں مطلب جب تک ایپ کی اس ایسٹ آپ کے پاس رہے گا اس کی لائف دس سال تھی تو دس سالوں تک اس کے ڈپریشیشن جو ہوگی اب وہ ساٹھ ہزار چار ہو رہی ہوگی اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں پہلے میتھڈ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کے سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم اس سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم یہاں پیارے گار ہمارے پاس مطلب ایر ون ڈپریشیٹ کر رہے ہیں ایر ٹو میں کر رہے ہیں ایر ٹری میں کر رہے ہیں اندسو اون ہم ڈپریشیٹ کر رہے ہیں تو ڈپریشیشن ایکسپنس ہم نے دیکھا ہے کہ سٹیٹلین میتھڈ ہے ہر سال ڈپریشیشن ساٹھ ہزار کی یعنی ہے تو ہم ہر سال کیا کریں گے ہم ہر سال ساٹھ ہزار کو یہاں پر لس کر رہے ہوں گے یہ ہو جائے گا ہمارا اور جب ہم اس کے سٹیٹمنٹ آف فنانشل پوزیشن کے ایکسٹریکس بنا رہے ہوں گے تب ہمارے پاس آ رہا ہوگا اگر تھی ایر تری میں ایر ٹو میں اور ایر ون میں ہمارے پاس ایسٹ کی جو فکس ایسٹ کی یہاں پہ ویلیو آ رہی ہوگی وہ ہماری چھے لاکھ آ رہی ہوگی ایر ون میں ہی کیونکہ ہمیں ایر ون میں گرانڈ مل گی تھی تو ہماری یہاں پہ چھے لاکھ ہی اس کی ویلیو کنسیڈر ہو رہی ہے اور اس میں سے ہم لیس کرتے جاتے ہیں اپنی ایک کمیلیٹر ڈیپریسیشن تو پہلے سال کے ڈیپریسیشن ہو جائے گی ساٹھ ہزار اس کی ہو جائے گی پھر ایک لاکھ بیس ہزار اس کی ہو جائے گی پھر ایک لاکھ اسی ہزار تو ان کی جو کیرینگ ویلیو بن رہی ہوں گے that would be فائیف آٹی then فور ایٹی اور اس کے بعد آ رہی ہوگی ہمارے پاس چار لاکھ بیس ہزار تو اس طرح سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں پہلے میتھرڈ کے تحت پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا میتھرڈ ہمیں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ آپ نے گرانٹ کو ایسٹ کی کاسٹ میں سے لیس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو نیٹ اماؤنٹ ہوگی دیکھیں نیٹ اماؤنٹ کو یوسفل لائف کے اوپر آپ نے ڈیپریشیٹ کر رہے ہیں تو دیکھا ہم نے نیٹ اماؤنٹ ہمارے پاس چھے لاکھ آئی چھے لاکھ کو ہم نے یوسفل لائف کے اوپر ڈیپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے پہلا طریقہ پریزنٹ کرنے کا دوسرا طریقہ وہی ہے جو ہم نے گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم سیجھ کی آئے ہیں وہ کیا ہے میتھرڈ ٹو میتھرڈ ٹو بھی جیلن ایٹریز پاس کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اب میتھرڈ ٹو کیا تھا کہ آپ نے اس کو ڈیپریشیٹ انکم ریکارڈ کرنے اور اس کو ایزا انکم ریگنائز کرنے سسٹمیٹک بیسیس کے اوپر اوور دا یوسفل لائف اف ایسرڈ مطلب جو ایسرڈ کی یوسفل لائف ہے اس کے بیسیس پہ آپ نے اس کو اپنے انکم ریگنائز کر رہے ہونا ہے اب یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے ساری یہاں پر کیا ہے means we'll recognize it as a deferred liability اور یوسفل لائف ہے ہم اس کو transfer کرتے جائیں گے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے کرتے ہیں method 2 کے اوپر proper entries ہم پاس کرتے ہیں جو ہمیں ملی ہیں جو ہمیں نہیں ملی پہلی ہم entry پاس کریں گے ہم نے ایک asset purchase کیا وہ ہے ہمارا fix asset fix asset ہم debit کریں گے ایک منٹ زان ہو رہی ہے پیس بیٹ کیجئے گا method 2 اس میں ہم نے deferred income اپنے فکس ایسٹ پر چیز کیا آپ نے فوری entry پاس کر دی 1 ملین سے debit کر دیا میں proper entries proper format سے پاس نہیں کر رہا بس سمجھا رہا ہوں آپ کو تھوڑی جلدی بھی ہے اور بینک آپ نے کر دیا 1 ملین سے credit یہ آپ نے entry پاس کر دی کہانی ختم asset آ گیا گورنمنٹ نے آپ پا گرانٹ دی گورنمنٹ نے گرانٹ دی آپ نے کہا بھائی صاحب بینک کو debit کر دو پھر آپ نے کہا asset less کرنا آپ نے کہا نہیں ہم نے asset less نہیں کرنا کون بعد میں اپنے لئے مشکلات کھڑی کرے کیا asset کو less کر دو cost کو revise کر دو بعد میں ہمیں واپس کرنی پڑ جائے گی cost کو rest rate کریں گے اس جنہا ہم سے مشکل کام نہیں ہوتا ہم چلتے ہیں بلکل سیدھی کہانی لے کہ کیا اس کو کرو اپنے deferred income record اور چار لاکھ کی گرانٹ ملی آپ کو چار لاکھ سے آپ نے بینک کو debit کیا اور آپ نے اس کو as your deferred income record کر لیا زندگی ہے سال liability ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے depreciate کرنا ہے asset کو آپ کریں گے assets کی depreciation charge life asset کی 10 سال one million divided by 10 ایک لاکھ آتی ہے ہر سال depreciation ایک لاکھ آپ کریں گے depreciate اور یہ آپ کا move ہو جائے گا accumulated depreciation میں اور تیسرا اس نے کہا تھا کہ جو deferred liability کی اگرائز کی ہے جو اس نے word لکھی انگریزی میں اس انگریزی کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے deferred income record کی اس کو آپ نے recognize it as income اس کو income کے طور پر recognize کرنا ہے on a systematic basis ایک system کے تحت system کیا ہے کہ useful life of asset کے اوپر مطلب جو asset کی useful life ہے اس کے اوپر آپ کیا کریں گے اس کو ہر سال income recognize کریں گے چار لاکھ کی grant ملی دس پہ divide کروگے because asset کے life 10 ہے تو ہر سال 40,000 کی آپ income بھی یہ لیکھا نائز ہونی چاہیے چوتھی entry آپ pass کروگے 40,000 سے اور profit and loss account میں آپ as your other income show کر رہے ہوگے 40,000 سے تو یہ اس کا reversal ہے تو یہ ہماری اس کی entry pass ہو رہی ہونی ہے entries ہم اس طرح پاس کریں گے اور ہم اس کو present کر رہے ہوں وہ ہم کس طرح کریں گے ہم اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کے ایکسٹریکس دونوں چینج بنیں گے مطلب ہمارے پاس آجے گا ایس او ایف پی اور یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس ایس او سی آئی آپ دیکھیں اس کے ایس او ایف پی کے ایکسٹریکس بہت مزے گئے ہیں جو اکثر بچہ پسے گا ایس ایف پی ایزی ہیں یہاں پہ آپ نے لینی ہے ڈیپری سی ایشن ڈیپری سی ایشن میں آپ کے پاس ایئر آجے گا آپ کے پاس ایئر ٹو آجے گا آپ کے پاس ایر ون مطلب جتنے سال کے ایکسٹریکس مانگے سپریل ٹائن میتھوڈ ہے ہر سال سر آپ ایک ایک لاکھ شو کرتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں آپ اس کو رکھتے اور یہاں پہ آپ جاک اپنی ادھر انکم میں گورنمنٹ گرانڈ کو شو کر رہے ہیں کہ میری چالیس ہزار گرانڈ ہے جو آور دا یوسف لائف آپ کے شو ہو رہی ہے تو یہ آپ گرانڈ اس کو شو کر رہے ہیں اب دیکھیں ایک چیز گور کیجئے گا نیٹ اس کا نیٹ ایم بیک کتنا آ رہا ہے ساٹھ ہزار ایکس پنس ساٹھ ہزار ایکس ساٹھ ہزار ایکس نیٹ ساٹھ ہزار آ رہے نا یہاں پہ بھی اگر آپ اس کو ایسیڈ کی کانس میں سے لیس کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار ہی چارج کر رہے ہیں ایکس پنس جو ہے وہ آپ کا ساٹھ ہزار ہی رہنا ہے دیکھیں یہ کیا لکھا تھا بوت میتھرڈ اچیو دا سیم ایفیکٹی ریزرڈ کہ دونوں میتھرڈ کا ریزرڈ جو ہے وہ سیم ہی ہونا ہے تو کیا دونوں میتھرڈ کا ریزرڈ سیم نہیں آ رہا آپ میتھرڈ ون میں ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسی میں ساٹھ ہزار ایکسپینس شو ہو رہا ہے ان دا فارم آف ڈیپریسی ایسی ایسی میتھرڈ ٹو میں جاتے ہیں تو میتھر اس ایسی لائک ڈیپریسی نوٹ اور جو اس نے یہاں پہ ہمیں بتایا ہے یہ جو آئین اس نے گیون کی ہے دونوں میں میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے ویریفائی کر لیا دونوں کا جواب ٹھیک آتی دوسرے میتھرڈ میں دوسرا میتھرڈ جس میں ہم دیفر گرانٹ ریکارڈ کر رہے ہیں دیفر انکم ریکارڈ کر رہے ہیں اس میتھرڈ میں انکم ریکارڈ کرنے مسئلہ نہیں ہے اس میتھرڈ میں انکم ریکارڈ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے اس میتھرڈ میں سٹیٹمنٹ اور فنانشل پوزیشن کے ایکس ٹریکس بنانے مسئلہ کیوں دیفرٹ میں لیابیلٹی میں کرنٹ اور نون کرنٹ ایسٹ ان کے ایکس پھر آئیں گے ہم پہلے یہاں پہ ایسٹ کی بات کریں پوپر جو فنانشل سٹیٹمنٹ کے ایکس بنتے ہیں تو یہاں آ دیں کے لیے ہمارے پاس نون کرنٹ ایسٹ ہمارے پاس آ گیا فکس ایسٹ یہاں پہ بھی ون ملین کا فکس ایسٹ آ گیا یہاں پہ بھی ون ملین کا فکس ایسٹ آ گیا اب ہم یہاں پہ لیس کر دیں گے اس کی ڈیپریسیشن پہ ہم چارش کر رہے تھے تو پہلے سال ڈیپریسیشن لاکھ رویات تھی اگلے سال کی ہو جی گی اکیومیلیٹی ڈیپریسیشن دو لاکھ اس کے بعد ہو جائے گی تین لاکھ یہ ہو گئی ہم اس ریپس ایسٹ ہو گیا آسان کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ کہیں ہو رہے مسئلہ ہے لائیبریٹیز میں بکوز آپ ایک چیز نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنی ریجسٹر کے اوپر لکھ لیں کہ جب آپ سے وہ ایکسٹریکٹ مانگے کبھی بھی کسی بھی سوال کے ایکسٹریکٹ مانگے جائے تو آپ نے کرنٹ اور نون کرنٹ اگر اس میں کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو کوشش کر 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 دینی ہوتی کرنٹ اور نون کرنٹ میں آپ نے کر کر دینی ہوتی ہے تو اس چیز کو آپ نے لکھ ہے اب یہاں پہ بھی پر پر بھی کرنٹ اور نون کرنٹ لائیبیلٹی کی گئے کیسے ہم نے دیفرٹ انکم لکھ لی ہے لیکن اس دیفرٹ انکم کا نون کرنٹ پوشن کیا ہے ہم نے وہ دیکھ لیں اور ہم نے اس کرنٹ پوشن کیا ہے وہ دیکھ لیں میں نے آپ کو ایک دکھائی بھی ہے کہ ہم نون کرنٹ اور کرنٹ کو سپریڈ لکھ بنا رہا آپ کو ملی گرانٹ آپ نے کہ ہمیں گرانٹ رسی ہوئی ہے چار لاکھ سے بینک میرا چار لاکھ سے ڈیبیٹ ہو رہا ہے یہ آپ کا کلوی میلس آگیا اگلے سال آپ سلے گے اپننگ میلس میں نہیں یہاں پہ یہ نہیں یہاں پہ جس سال گرانٹ ملی ہے اس سال ہم ریگنائز کرنی ہے سوری یہ گرانٹ آپ کو ملی آپ نے کہا گرانٹ جو ہے آور دا لائف ہم نے کیا کرنی ہیں انکم میں ریگارڈ کرنی ہے مطلب ہر سال چالیس ہزار آپ نے پروفٹ ایڈ آس اکانٹ میں لے کے چلنے پہلے سال آپ نے چالیس ہزار اپنے پروفٹ ایڈ آس اکانٹ میں شو کر دیا کلوزنگ بیلنس آگیا آپ کا تین لاک ساٹھ ہزار اب یہ تین لاک ساٹھ ہزار آپ پہ کلوزنگ بیلنس ہے اور یہ تین لاک ساٹھ ہزار آپ کا اگلے سال کا اب ایئر ون کے اینڈ کے اوپر آپ تین لاک ساٹھ ہزار لکھ رہے ہو اب خود بتاؤ یہ تین لاک ساٹھ ہزار آپ کے ٹوٹل لائیبیلٹی ہے یہ تین لاک جو ہے وہ اس کے بعد پہ چلی تو تین لاک بیس ہزار آج گے تو اگر آپ کرنٹ لائیبیلٹی میں دیکھیں تو ہر سال آپ کو چالیس ہزار پے کر لیں تو چالیس ہزار is یور کرنٹ لائیبیلٹی اور نون کرنٹ کتنی بن رہی ہے آپ دیکھ لیں پہلے سال بننے گی تین لاک بیس ہزار دوسرے سال بن جائے دولا اسی ہزار کس سال بن جائے گی دولا چالیس ہزار تو پہلے سال کی نون کرنٹ لائیبیلٹی میں صحیح کرنٹ آگیا اس میں صحیح کرنٹ آگیا اس طرح آپ کو نون کرنٹ اور کرنٹ میں اس کو ڈیفرنشیٹ کر دینا ہوتا ہے دیب آپ ایکسٹریکس بنا رہے ہوتے تو یہ چیز تھوڑی سی اپنے ذہن میں رکھئے گا دیب آپ ایکسٹریکس بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی لائیبیلٹی آ رہی ہے اس کو تھوڑا مائنڈ کو اپنا پریزنٹ کر کے بیٹھئے گا ای تینک اتنی مشکل نہیں ہے کہ ایک لائیبیلٹی جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ چل رہی ہے اور آپ سے ایکسٹریکس مانگ رہے ہیں اگر وہ آپ سے ایکسٹریکس مانگ رہے ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہوں اگر وہ ایکسٹریکس مانگ رہے پھر آپ نے کرنٹ اور نون کرنٹ پوشن میں اس کو لائیبیلٹی وغیرہ کو لکھ دینا کہ یہ لائیبیلٹی میرے اگلے بارہ مہینے کی ہے اور یہ اس سے آنور چل رہی ہے یہ اس لائیبیلٹی کا کرنٹ پوشن ہے اور یہ اس لائیبیلٹی کا نون کرنٹ پوشن ہے سیمپل سی بات ہے یہ تی اکاؤنٹ بڑا ہیلپ کی بات ہے پھر جب آپ اس سے اگلے سال پہنچ جائیں گے تین لائیبیلٹی ہوگا چالیس ہزار آپ نے رنٹ پوشن ہوگا اور یہ اس طرح ہوگا مطلب آپ اگلے سال بھی پروفیٹ اینڈ لائس اکاؤنٹ میں چالیس ہزار اپنے اس میں پارٹ بنائیں گے آپ کلوزنگ بیلنس جو ہوگا وہ تین لائک بیس ہزار آج گا پھر تھرڈ یر جائیں گے تین لائک بیس ہزار اپننگ ہوگا آپ پروفیٹ اینڈ لائس اکاؤنٹ میں چالیس ہزار کو شو کریں گے کلوزنگ جو ہوگا وہ آپ کا دو لائک اس ہزار آج گا تو یہ جو ہے یہ آپ کرنٹ پوشن ہے اور باقی جو ہے وہ آپ نون کرنٹ پوشن کہہ لائک ہوگا تو یہ آپ کو چیزیں یاد کرنی ہیں کس طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے ہم نے لے کے نہیں چلنا تو دونوں اپروچز ہوں دونوں کا جو ریزلٹ ہے ہم نے دیکھ لیا کس طرح سے گرانڈ رنکنائز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے ساری بات کر لی کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں سیکھ لیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گرانڈ ریلیٹی ٹو انکم جو ہوتی ہے اس کو کس طرح فیڈ کرنا ہے ہم نے اس کے بارے میں ساری بات کر لی ہم نے اس کیا آتا ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ہم نے وہ دیکھ لیا پھر ہم نے گرانڈ ریلیٹی ٹو ایسیڈ کو دیکھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کون 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 س طریقے کار ہوتے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھ لیا نو گرانڈ کی ریپییمنٹ ابھی آئے بچے نے سٹارٹنگ کے اوپر سوال کیا تھا کہ اگر کنڈیشن فلفل نہ ہو گورنمنٹ ایسے واپس مانگ لیں تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ریپیمنٹ کے مطالق پہلے ہی سوال پیا گیا تھا اب ہم در آر کس لیپس میں ایک چیز ایک نیا ایڈ ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں آئی ای 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 چینجز ان ای 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 آس ہلکی آ رہی ہے یہ میرا گلا بی ای 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 कی isso 9 یہ جو کنسیپٹ ای اس کا تعلق بنے گا آپ کے ساتھ ای میں جا کے سر گون گران آئی س 20 صرف گون گ نہیں یہ صرف گورنمنٹ گرانڈ کا سوال نہیں آئے گا ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیا کن کن چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہو کے ایکزیمنر چیزیں پوچھ رہا ہوگا اب جو ریپیمنٹ کا تعلق ہے نا ریپیمنٹ جس سٹینڈرڈ کے ساتھ چل سکتی ہے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے اس میں کیا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نے تمام دسکشنز وغیرہ کرنی ہے ریپیمنٹ ریپیمنٹ گورنمنٹ کب ڈیمانڈ کرتی ہے یا کب گورنمنٹ ڈیمانڈ کر سکتی ہے اگر ہم اس کی بات کریں اپنے کوئیسٹنز وغیرہ روک دیں جب تک میں نہ کہوں سوال ٹائپ نہ کریں پلیز کوئیسٹن پوچھنا روک دیں بعد میں پوچھتی چاہیے گا میرے بار نہیں ریپیمنٹ گورنمنٹ نے گرانٹ دی آپ گورنمنٹ کے پاس گئے گورنمنٹ سے آپ کا ڈیل ہوئی کانٹریکٹ ہوا کہ یا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ گرانٹ دے جاتے ہیں گورنمنٹ نے آپ کو گرانٹ دے دی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کنڈیشن امپوز کر دی اور آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے کہ میں فیوچر میں یہ ساری کنڈیشنز فلفل کروں گا گورنمنٹ نے کہہ دیا آپ کو آپ نے ہاسپٹل کے لیے گرانٹ لی آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اگلے پانچ سال جو آپ نے مجھے بات ساری بتائی ہے یہ سارا کا سوچ میں کر لوں گا لیکن کیا ہوا اس لائف میں ان کنڈیشنز کو فلفل کرنے میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس اوپشن ہے وہ ڈیمانڈ کر لیتا ہے ری ایمبرسمنٹ گورنمنٹ کہتی ہے بھائی صاحب ہم نے تمہیں پیسے دیئے تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ کام کرنے تم نے کہا ٹھیک ہے کرنے سب کچھ اگری ہوا جی سب کچھ اگری ہوا لیکن تم نے کام نہیں کیا سارا وہ یہ سارا وہ یہ نہیں کیا پاپس کر دو پیسے گورنمنٹ جو ہے وہ واپس مانگ سکتی ہے پیسے اب جب گورنمنٹ پیسے واپس مانگتی ہے ہم نے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں گرانڈ کی ری پیمنٹ سے بچے اکثر فس دیتے ہیں دیکھتے ہیں بچے فستے ہیں کہ نہیں فستے بس آپ نے یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ رہی ہیں جو بھی میں نے کروائی ہیں اگر یہ چیزیں یہ انٹریز آپ کے مائنڈ میں ہیں گرانڈ کی ری پیمنٹ آپ کو کبھی بھی تند نہیں کرے گی اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ آپ سے ری پیمنٹ مانگ رہی ہے اور کیاتا ہے یہ گورنمنٹ گرانڈ might become repayable by the entity انٹیٹی کے لیے یہ repayable ہو سکتی ہے کب جب انٹیٹی فیلز ہو جائے جو اس نے conditions دی تھی وہ فیل کرنے وہ فیل کر دی ہیں اس نے condition کا fulfill نہیں کیا تو وہ گرانڈ جو ہے وہ repayable ہو جائے گی جب وہ گرانڈ repayable ہو جائے گی تو پھر ہم آئی اے ایس ایڈ کے مطابق اس کا کیا کریں گے اب policy میں اس کا treatment وغیرہ کر رہے ہوں گے remember جب آپ آئی اے ایس ایڈ پڑھیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ کو بتایا دے گا اس کا treatment کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو تھوڑی سی hint دے جاتا ہوں guidance دے جاتا ہوں کہ آئی اے ایس ایڈ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری policies change ہو رہی ہیں یا ہمارے errors وغیرہ ہیں یا ہمارے estimates change ہو گئے ہیں تو ہم اس کا treatment لیتے ہیں ہم اس کی rectification کرتے ہیں ان errors کی اس rectification کے دو طرح کے treatment ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے retrospective treatment ایک ہوتا ہے prospective treatment یہ دو طرح کے ہم treatment کرتے ہیں آپ جا کے آئیے statement پڑھیں گے retrospective treatment کیا ہوتا ہے for example آپ کی ایک mistake ہے یا ایک policy ہے وہ اس date کے پر identify ہوئی ہے retrospective treatment کہتا ہے کہ تمہاری جب سے وہ identify ہوئی ہے یہ اس سے پہلے جب وہ تمہارا event ہوا تھا وہاں سے لے کے end تک تم ہر چیز سیدھی کرو گے identify کرو گے اور prospective کہتا ہے کہ جس دن تمہارا error identify ہو گیا ٹھیک ہے پیچھے جو ہونا تھا وہ ہو گیا آگے اس کو صحیح کر کے چلنا اسے prospective adjustment کہتے ہیں آپ اس کو جا کے آئیے statement ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں بڑھ ہمارا یہاں پہ یہ link ابھی نہیں ہے ہم نے repayment دیکھنی ہے اور پہلے ہم دیکھیں گے repayment of a grant related to income income سے related جو ہماری repayment ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے اس کو سمجھنے کیا دیکھیں جی grant ہمیں receive ہوئی grant جب آپ نے receive کی تھی آپ نے entry pass کی bank debit اور deferred income آپ credit کر رہے تھے یہ آپ نے اس کی entry pass کی ہوئی تھی پھر ہر سال کیا کر رہے تھے آپ اس deferred income سے movement record کر رہے تھے وہ کیا تھی deferred income آپ debit کرتے تھے اور profit and loss account کو آپ کیا کر رہے تھے آپ credit کر رہے تھے یہ آپ ہر سال movement کر رہے تھے future میں آپ گئے future میں جب آپ کو repay کرنی پڑ دی اگر repayment آ گئی آپ نے جو contingencies تھی جو conditions تھی وہ جو impose کی گئی تھی وہ توفیل نہیں کر پائے آپ کو repayment کرنی پڑ گئی اب جب آپ کی repayment آ گئی ہے تو کیا ہوگا اس دن سب سے پہلا ہوگا کہ بھائی اس deferred liability میں سے جتنی ہمارے پاس remaining liability پڑی ہوگی ہم نے کیا کرنی ہے اس remaining liability کو ختم کرنا ہے اس کو ہم نے set off کر دینے ہم نے ختم کر دینے اور اس کی ہم نے پھر proper entry پاس کرنی ہے اب ذرا انگریزی پڑھئیے گا کہتا جی repayment of a grant related to income is applied in the first instance کہ سب سے پہلے اگر ہم repayment کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو چیز adjust کریں گے وہ ہوتی ہے un-amortized deficit credit کہ یہ جو میرے پاس deficit liability موجود ہوتی ہے deficit income موجود ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو کیا کریں گے اس کو adjust کریں گے اس کے بعد ہم remaining جو adjustments وغیرہ ہوں گے وہ ہم کر رہے ہوں گے اب remaining adjustments ہماری کیا ہوتی ہیں یا کیا نہیں ہوتی اس کو دیکھے گا جب ایک grant کی repayment ہوتی ہے نا آپ کے syllabus میں بتا رہا ہوں آپ کے syllabus میں جو related ہے ویسے وہ ہے full repayment ایک گورنمنٹ نے full repay کیا لیکن یہ partly repayment بھی ہو سکتی ہے full repayment مطلب جس دن آپ condition fulfill نہ کر پائیں جس دن آپ حکومت جو کام کہا تھا آپ کو آپ اگر وہ کام نہیں کر پائیں گورنمنٹ کہتی ہے نہیں fulfill ہوئی ہم نے جو آپ کو grant دی تھی وہ سارے کی ساری grant جو ہوگی آپ نے ہمیں واپس کر دی نہیں ہے تو آپ کرو گے بینک کو debit بینک آپ کا ہو جائے credit اور یہ بینک ہوتا ہے full amount سے جتنی amount کی ہم نے grant لی ہوتی ہے اس amount سے ہمارا bank جو ہے و credit ہو جائے ہے اور debit جو ہوتا ہے نا debit یہ ہوتی ہے ہماری deferred liability and deferred income جو موجود ہوتی ہے اس دن وہ ہمارے debit ہوتی ہے اور remaining جو ہوتا ہے وہ ہمارا profit and loss ہماری یہ ہوتی ہے اب آپ کوئی entry سمجھ نہیں آگی لیکن اب آپ کوئی entry سمجھ آگے گی ہمیں سوال کرتے ہیں اور اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہم ریکنیشن سے لے ری پییمنٹ تک ہر چیز دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ری پییمنٹ اتنا بڑا مسئلہ ہے یا نہیں بکوز گورنمنٹ گرانڈ میں ری پییمنٹ جو ہوتی بچوں کو اکثر تنگ کرتے کہ ری پییمنٹ ہے ہائے کیا کریں گے ری پیمنٹ کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے جی پیش گرانڈ روپیس پانچ لاکھ گرانڈ ملی تو ایک اس نے کوئی انوارمنٹ ایمپیک ایمپیک لگانا تھا پروجیک پانچ سال کے لیے اس سے اس کو پانچ سال کی پانچ لاکھ کی گرانڈ کے لیے جو پانچ سال کے لیے آگے گرانڈ نے خود کہہ دیا کہ گرانڈ آپ ساری ساری واپس کرنی پڑ جائے گی اگر آپ پروجیک نہیں کریں گے آپ نے اس کو لاکھ لگایا پروجیک آپ نے جنوری ون ایئر ون سے شروع کیا پرس جنوری ایئر ٹھری کو پروجیک جو تھا وہ آپ کا ختم ہو گیا اور گرانڈ سی وہ آپ کی فل ری پی ہو گئی مطلب گرانڈ لینے سے لے گرانڈ کی ری پی منٹ تک اس نے ہمیں ساری کہانی بتا دی ہے ہم نے اس کی بتانی ہے کہ بھائی پوری کی پوری کہانی کیا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ہم نے ڈیل کرنے اب ہم گرانڈ ملی ہے پانچ لاکھ روپی ہم نے پاس کی ہو گی پانچ لاکھ سے اور ہم نے اس کو اپنی انکم ریکارڈ کر لیا یہ جی ہمیں گرانڈ ملی تھی اب یہ ہمیں ملی ہے پانچ سالوں کے لیے تو کر ٹیریا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آور دا لائف سپریڈ اگر پانچ لاکھ یہ گرانڈ ہے تو میں اس کو پانچ لاکھ روپی روپی کروں گا اور اس کو ہر سال جو ہمیں گرانڈ رسیب ہوئی ہم نے یہ انٹری پاس کی ایر ون کے اینڈ کے اوپر پھر ہم دوسری انٹری پاس کر رہے ہوں گے ہم اس کا اپنی پروفی انکم ہماری لاکھ روپی یہاں پہ آگئی اور ہماری پروفی اینڈ لاؤس اکاؤنٹ سے وہ لاکھ روپی چارج ہو گیا یہ ایئر ون کی ہم نے انٹری پاس کر دی پھر ایئر ٹو آیا ہمارے پاس ایئر ٹو میں بھی ہم نے کہا جی ہمارے پاس انکم ہیں کام شام کر رہے ہیں ہم نے لاکھ روپی سے ڈیفر انکم کو ڈیبیٹ کیا اور ہم نے ایک لاکھ سے کر دیا دوسری بھی ہم نے انٹری پاس کر دی دو سال ہم بلکل ٹھیک چاہز رہے دیں تیسرے سال کی شروعات ہوئی ہم نے اپنا پروجیک ختم کر دیا نا حکومت نے کہ پیسے واپس کرو اب ہم نے کرنے ہے حکومت کو پیسے واپس کرنے کی پالیسی ہے وہ کہتا ہے جی سب سے پیلے تو ہم نے اس کو ریورس کرنے ہے حکومت نے کہ بھائی مجھے میرے پیسے پورے پورے واپس رہی ہے حکومت نے کہ ہے کہ مجھے میری گرانڈ جو ہے جو میں نے پیسے دی تھے وہ مجھے پورے پورے واپس چاہیے ہم نے کہ ٹھیک ہے اب ری پیمنٹ کی ہم اینٹری پاس کر رہے ہیں تو اس ری پیمنٹ پر دیکھا جائے ایک چیز تو فور شور سب سے آسان ترین چیز ہے وہ ہے بھائی ری پیمنٹ گرانڈ نے کہ ہمیں پورے پیسے واپس چاہیے تو آپ کا تو پانچ لاک رپی گیا یہ تو آپ کا کریٹ ہو رہا ہے بچہ فستہ ہے ڈیبیٹ کرنے پہ ڈیبیٹ ڈیبیٹ کیا ہوگا بکور بیلنس کرنے ہم نے بیلنس کرنے تو دیبیٹ کیا ہوگا اس کے پر بچہ ہمیشہ فست ہے کریڈٹ میں کبھی بھی ایشو نہیں ہے کریڈٹ میں پوری امانڈ کی پوری امانڈ کیا ہوگی وہ ہماری یہاں پر جا رہی ہوگی فل امانڈ ہے لیکن دیبیٹ کی اوپر کیا ہے ایشو آ رہے وہ کیا ہے کتنی امانڈ ہم نے کرنی ہے لیبیٹ اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں اب اپنی گورنمنٹ گرانٹ کا گرانٹ بنائیں جب آپ گرانٹ ملی پہلے سال لیبیٹ انکم یہ آپ نے ریکارڈ کیا تھا پہلے سال کیش آیا پانچ لاکھ تھا ایک لاکھ آپ نے پافیٹ اور لاس اکاؤنٹ کا پارٹ بنایا اور کیریڈ آن جو ہے تھا آپ وہ چار لاکھ تھا ایر ون میں آپ کا یہ ہوا تھا ایر ٹو میں آپ کا براؤ ڈاؤن چار لاکھ تھا موسیقی کیریڈ آن آپ تھا تین لاکھ تھا یہ ایر ٹو میں ہوا ایر ٹھئی میں آپ کو آپ ٹھئن تھا تین لاکھ روپیہ گورنمنٹ نے کہا بھائی صاحب آپ نے خلاف ورزی کی ہے آپ پورا نہیں کر پائے واپس کر روپیسے گورنمنٹ نے پانچ کا پانچ پورا اسے دن واپس لے لیا اب ہمارے پاس یہ لائی بیلٹی ری گرائیز تھی ہم نے اس کی ری پیمنٹ گر دی یہاں پہ تین لاکھ سے ہماری یہ ختم ہو گئی اکاؤنٹ ہمارا انڈ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ اماؤنٹ ہماری دیفر لائی بیلٹی ہے یہ وہ ہے جو ابھی تین لاکھ سے اب ریمیننگ کیا آ رہا ہے دو لاکھ دو لاکھ ہم کس کو چارج کر دیں گے دو لاکھ ہم پروفیٹ اور لاؤس اکاؤنٹ کو چارج کر دیں گے ایکس پینس اور ہماری ڈبل انٹری کیا ہو جائیں گی تو اس طرح سے ہم کیا کر رہی ہوتے ہیں گرانڈ کی جو ری پیمیٹ ہوتی ہے اس کی پاس کر رہی ہوتے ہیں تو جب بھی گرانڈ کی ری پیمیٹ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے چاہے گرانڈ ریلیٹیڈ ٹو انکم ہو جب ہم اس کی ری پیمیٹ کرتے ہیں تو جو بینک ہے اگر فل اماؤنٹ ری کی گئی ہے تو فل اماؤنٹ سے کیا کیا رہے گا بینک ہمارا کر دیا رہے گا یہ جو دیفرٹ انکم ہے یہ ہماری ہوتی ہے کہ اس دن کتنے اماؤنٹ پڑی ہوئی یہ ہماری یہاں پہ ری ری میننگ جو ہوتا ہے وہ ہمارا پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ کو چارج کر دیا جاتا ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اصول کیا تھا اصول کہتا ہے ری پیمنٹ سے مطالق کہ ری پیمنٹ آف اگر ہم کریں گے تو ہم ان امورٹائز ڈیفرٹ کریڈ کو پیدا ری ورس کریں گے جو ہم نے یہاں پہ کیا باقی ہے اس کا ری ورس ہم اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو ری ورس کر رہے ہوتے ہوں اب اس میں دیکھا جائے نا یہ دو لاکھ رپیہ ہم نے لاؤس اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کی ہے ٹیکنیک نیک دیکھا جائے اگر ٹیکنیک نیک دیکھا جائے یہ دو لاکھ ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں سارے پتا کیا ہے کہ ہم نے year one میں یہ ایک لاکھ کریٹ کیا تھا اور year two میں بھی ہم نے ایک لاکھ کریٹ کیا تھا تو ہم نے اس گرانٹ سے related previous years میں دو سال اپنی income record کی تھی year one میں year جب reversal ہو ہے تو حقیقت میں جتنے income record کی تھی اس کی وافظی کی گئی ہے ماضی میں ہم profit and loss account کو اس grant کی وجہ سے credit کرتے آرہے تھے اب ہم نے کیا کر دیا اس کو debit کر دیا ہے اور اتنی ہی amount ہوئی ہے debit 1 لاکھ 2 لاکھ ہوتی تو 2 لاکھ comment grant related to income اس کی repayment جو ہوگی وہ ہماری اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دو لاکھ actual میں حقیقتا کیا ہے دو لاکھ اس grant سے related previously ہم نے لاکھ رپیہ year 1 میں لاکھ رپیہ year 2 میں ہم نے دو سال کیا کیا تھا اب ہم نے ریورس کر دیا because وہ ہماری income ہے ہی نہیں وہ grant ختم grant واپس اس کی وجہ سے جو income ایک اگنائز کی گئی تھی وہ بھی کیا ہے وہ ہماری ختم ہو گئی ہے اس طرح سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم repayment کو record کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے ہماری repayment کی entry اس میں صرف آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ debits میں ہم نے کیا کرنا ہے ڈیبٹ اور کیا نہیں کرنا تو اکثر کہا جاتا ہے کہ جو پڑی ہوتی ہے اس کو debit کر دو اور remaining جو اگر ہم فل amount میں repayment کر رہے ہیں ہماری remaining amount repayment بھی ہوتی ہے جس دن contract ختم ہوگا اس دن جو باقی amount ہے وہ ہمیں repay کر دی گورمن کے اوپر depend کر تا ہے فل amount repayment فل amount repayment ہو رہی ہے تو اس کی journal entry آپ لوگ نے یاد رکھ کہ bank آپ کا ہو گا ہمیشہ credit اور یہ ہو گا ہمیشہ full amount سے جو remaining deferred liability ہوگی جو remaining deferred income ہوگی liability نکال ہے یہ remaining ہوتی ہے اس repayment date پہ بچی ہوتی ہے وہ debit ہو جائے اور باقی جو ہوگا وہ آپ Profit and Loss account میں charge ہو رہا ہوگا تو یہ آپ کی balancing figure جو ہے Profit and loss account میں charge ہو رہی ہوتی ہے رہ ہوتی 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 پیمینٹ کرو رہا ہوتی ری پیمینٹ کی انکم جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے لے کر چلی ہے اس طرح سے ہم اس کو پاس کر رہے ہوتی ہیں اس میں کوئی سوال ہے تو بد آئی ری پیمینٹ سمجھ جا گئی ہے بھائی اگر آپ نے نیٹ آف بھی کیا ہو ہے تو پریزنٹ نیٹ آف کی ہے آپ کی و ہی آ رہی ہوتی ہے اگر ہاف ری پیمینٹ کرنی ہوتی ہے سلی بس سکاپ سے باہر ہو جائے گا آپ کے بھائی پارشل میں سکاپ سے باہر ہو جانے میں مجھے مسئلہ نہیں ہے آئی کی ایک سرڈی ٹیکس میم سی کی بھائی گرانٹ ریلیٹیڈ ٹو ایسیٹس یہ مزہ کی چیز ہے اس کے انگلزی بات نہ پڑتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں آکے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمیں گرانٹ ملتی ہے ایسیٹس سے ریلیٹیڈ اس کو ٹریٹ کرنے کے دو میتھڈ ایک تو ہے ہم اس کو ایزا ڈیفرڈ انکم ریکارڈ کریں اور دوسرا ہے ہم اس کو ایسیٹ کی کاؤسٹ میں سے لیس کر رہی ہیں دو میتھڈ ہیں اس کے اب دونوں میں ریپیمنٹ کا طریقے کارڈ جو ریپیمنٹ کی کیلکلیشن چینج ہوئی تھی ہم ایسیٹ کی کاؤسٹ میں سے لیس کرتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں جب ہم ڈیفرڈ انکم ریکارڈ کرتے ہیں تو ایڈ ڈی ٹائم آف ریکارڈ ہم جس کی انٹری پاس کرتے ہیں ہم کرتے ہیں بینک ڈیبیٹ اور ڈیفرڈ انکم کرتے ہیں یہ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس ڈیفرڈ انکم کو اس کے یوسفل لائف پر ڈیوائیڈ کر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پروفیٹ اور لاؤس اکاؤنٹ میں ہم اس کو چارج کر رہے ہوتے ہیں یہی ہم تقریباً انٹری پاس کرتے ہیں اب یہ والی انٹری ذرا غور کیجئے گا یہ اور یہ گورنمنٹ گرانڈ ریلیٹڈ انکم کیا دونوں سیم نہیں جو گورنمنٹ گرانڈ ریلیٹڈ ٹو انکم ہے اور جو گورنمنٹ گرانڈ ریلیٹڈ ٹو ایسرڈ ہے اس طرح دونوں کا ٹریٹمنٹ دونوں کی جو انٹری ہیں وہ سیم دونوں میں ہم کیا کر رہے ہیں دیفرڈ انکم کے طور پر اگر اس کا اگر ہم نے ایزا دیفرڈ انکم کے طور پر اگر اگر کیا ہے تو یہ ٹریٹمنٹ وہی ہے جو بھی ہم ریپیمنٹ کا پڑھ کیا ہیں اگر ہم ریمیننگ ڈیفرڈ انکم ہوگی ریمیننگ وہ ہمارے ڈیفرڈ ہوتی ہے اور باقی ہمارا پروفیٹ اور لاؤس اکانڈ میں چارڈ ہوتا ہے بکوز یہ طریقے کار وہی ہے جو ہمارا انکم سے ریلیٹل ہے اس کی انٹری تو یہ ہے جو ہم نے یہاں پاس کرنا سکھ چاہے کوئی بچہ جو دور میں فرق ہے موسیقی تو یہ تو بزقل ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ہے پروبلم جو ہے وہ ہے ہم کاشت میں سے کرتے ہیں وہاں پھر ہم کاشت میں سے کر رہے ہوتی ہیں وہاں پھر پر آتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا ڈیفرنٹ کاشت پہ ریکارڈ کیا ہوتا ہے تو ہم ایس ایس کی ویلیو کیا کر دیتے ہیں ریڈیوز کر دیتے ہیں فی ایس 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 ہم نے اس کو اسی کا ریکارڈ کیا ہوگا کیونکہ ہمیں ایک بیس کی گرانٹ ملی ہے اگر ہم نے اسی پہ اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے تو ہماری depreciation ہے وہ بھی کیا آ رہی ہوگی کم آ رہی ہوگی جب ہم repay کریں گے جب ہم گورنمنٹ کی repayment کریں گورنمنٹ کا پیسے واپس کر دیں گے تو ہمیں واپس asset کو اٹھا کے اسی سے سو پہ لے کے جانا ہوگا تو وہاں پہ جو ہماری calculation ہوتی ہے وہ تھوڑی سی tricky ہوتی ہے جس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سیکھنا ہے کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کر لی ہے اس کو ذرا پڑھتے ہیں کہ حقیقت ہم نے گرانٹ کس طرح سے ریکارڈ کی تھی اس کے پر کیا ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اگر گرانٹ کو ہم نے کیرنگ اماؤن سے لیس کیا تھا ایس اگر ہم اس کی ریپیمنٹ کریں گے تو ہم ایس ایس کرنا پڑے گا پہلی بات اور اگر ہم نے اس کو ایسا ڈیپریسیشن ریکارڈ کیا تھا تو اس کی ریپیمنٹ جو ہے وہ ہم ڈیپریسیشن کے ذریعے کر لیں گے یہ والا پوائنٹ جو ہے اس طرح سے ریکنیشن ہے وہ بڑی زیادہ آسان ہوتی اور پھر جو ہم ڈیپریسیشن کو انکریز اگرہ کریں گے وہ جو لاؤس ہوگا وہ ہمارا پروفیٹ انڈ لاؤس اکاؤنٹ میں چارج ہو رہا ہوگا یہ مشکل نہیں ہے مشکلات آتی ہیں اس کے بعد جب آپ کی گورنمنٹ گرانڈ کی ریپیمنٹ ہوتی ہے اس کو لکھ لیں گئی بھی آپ کے آئی کی میں پوچھ سکتا ہے جب بھی گورنمنٹ گرانڈ کی ریپیمنٹ ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ گرانڈ تھی ریلیٹیڈ ٹو ایسٹ اور یہ آپ نے ریکارڈ کی ہوئی تھی کاسٹ لیس گورنمنٹ گرانڈ اس موڈل پہ اگر آپ اس کی ریپیمنٹ کریں گے تو اس کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی ہمیشہ گورنمنٹ گرانڈ کی ریپیمنٹ صرف وہاں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے اس کی فوری طور پر ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے تو اس پوائنٹ کو لکھ لیں اپنی نوڈ نے جب بھی ریپیمنٹ کرنی ہے جب بھی ہم نے ریپیمنٹ کرنی ہے تو ہم نے ریپیمنٹ کے بعد ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ لازمی کرنی ہوگی جس کو اب ہم دیکھتے ہے کیسے کیسے نہیں ہے اگزیمپل کر کے آتے ہیں واپس انگریزی کے اوپر کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس سوال کو یارے بند پر دیا شور آرہا اس کو دیکھتے ہیں ہم دوری پیمنٹ نہیں نہیں گان دی ہم ایک سیکنڈ نکال دی ہم یہاں پہ ہم repayment کر دی تی آ 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 اگر وہ کنڈیشن فلفل نہیں کر پائیں گے تو گرانٹ جو ہے وہ پوری گرانٹ جو ہے وہ ہمیں پوری کی پوری اگرنی پڑے گی واپس کرنی پڑے گی اکتیس بارہ بائیس ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ گرانٹ جو ہے اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس کو اس کو پوری کی پوری آپس کرنی پڑے گی بیکوز اس نے کنڈیشن جو ہے وہ فلفل نہیں کی دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو لے کے چلتے ہیں پہلے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں بعد میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا ہونا کیا نہیں ہونا کیا تدی ان فرسٹ انڈری دو ہزار بیس ایک نون کنٹ ایسٹس جس کی کاؤس پانچ لاکھ ہے اس کو انسٹال کیا گیا ہے اس کے ریلیٹڈ پانچ لاکھ ایک لاکھ روی کی اس کو گرانٹ ملی ہے اس کو ہم نے پانچ سالوں پر ڈیپریشیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ کی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے پہلے ہم ایک میسٹڈ پکڑتے ہیں اس کو ڈن کرتے ہیں پھر ہم دوسرے میسٹڈ کو پکڑتے ہیں اس کو ڈن کرتے ہیں پہلے ہم کرتے ہیں ڈیپریڈ گرانٹ والے میسٹڈ سے جو بڑا آسان لگتے ہیں ہمیں میسٹڈ ون ڈیپریڈ انکم اس کے ذریعے ہم پہلے کرتے ہیں دیکھیں جی آپ کو گرانٹ ملی تھی آہ فرس جنوری دو ہزار بیس کو آپ کو گرانٹ ملی ہے ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں فرس جنوری دو ہزار بیس کو فرسٹ جنوری بیس آپ نے ایسوٹ پر چیز کیا ایسوٹ ہو گیا رہی پانچ لاکھ سے ڈیویٹ اور آپ اس کو ازار ڈیویٹ انکم لے کے چل رہے ہیں نا تو آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا پانچ لاکھ سے پھر آپ کو گرانٹ مل گئی آپ نے کیا رہی بینک ڈیویٹ ایک لاکھ سے اور آپ نے اس کو سوری ایسوٹ پر چیز کیا تھا قیاب بینک آئے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس آگئی ڈیویٹ انکم ایک لاکھ سے یا آپ نے بڑے ارام سے ریکارڈ کر لی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسوٹ ملے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو اوور دا لائف کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسوٹ کی ریکنائز کر رہے ہوتے ہیں اب اکتیس بارہ بیس کو جہاں ہماری انٹری پاس ہوگی ایک تو ہوگی ڈیپریسیشن ڈیبیٹ ایکیمیلیٹڈ ڈیپریسیشن ہمارا ہوگا ڈیپریسیشن اس کی آ رہے گی پانچ لاکھ ڈیویڈڈ بائی پانچ ایک لاکھ سے اس کی ڈیپریسیشن آ رہی ہے اور یہ چارج ہوگی ایکیمیلیٹڈ ڈیپریسیشن کو اور اسی بیسیس پہ کیا ہوگی اس کی موویمنٹ بھی ریکارڈ ہوگی ڈیپریسیشن 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 ہے اس کی لاکھ ایسٹڈ کی یوسفل لائف پہ ہوگی تو یہ آجے گی بیس ہزار ہم اس کو بیس ہزار سے ہم کیا کر رہے ہوں گے ڈیبٹ کر رہے ہوں گے اور بیس ہزار ہم کسے چارج کریں گے Profit and Loss Account کو چارج کرتیں گے یہ ہمارے پاس آگیا یہ ہمارے پاس Year 2020 کی بات ہو گئی پھر ہم چلتے ہیں Year 2021 کی اس میں بھی 31, 12, 21 کو جہاں ہماری entry pass ہو گئی وہ ہے depreciation expense debit 1 لاکھ سے accumulated depreciation ہم کریں گے credit 1 لاکھ سے یہ دو ہو گئی اس کے بعد 31, 12, 21 کو ہم کیا کریں گے deficit income جو ہم نے record کی تھی 20,000 سے ہمارے debit ہو جائے گی Profit and Loss Account جو ہوگا وہ ہمارا 20,000 سے credit ہو جائے گا تو دو سال کی ہم نے entry pass کرنی ہے اب ہمارے پاس ایک چیز دیکھنی ہے ہمارے پاس deferred income تھی 1 لاکھ روپیاں Year 1 میں 20,000 Profit and Loss Account میں چلی گئی Year 2 میں 20,000 Profit and Loss Account میں چلی گئی اس کا مطلب جو اب میرے پاس unamortized deferred income بڑی ہوئی ہے وہ 60,000 پہ ہم نے کرنی ہے اس کی واپسی ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے اب اس کی واپسی کرنی ہے بکا اس نے کہا تھا آئیئر ٹو اس نے conditions کوئی بھی تھی جو بھی تھی ہمیں نہیں پتا وہ فیل ہو گئی ہے اور سارے ساری گرانڈ ریپے ہونی ہے اب گرانڈ کی ریپیمنٹ کرتے ہیں گرانڈ کی جب ریپیمنٹ ہوگی تو وہ کب ہو رہی ہوگی ریپیمنٹ ان فل ہے تو یہاں پہ آپ کاریگاری بینک ہو گیا ڈیبیٹ سوری بینک ہو گیا ایک لاکھ سے بکوز آپ نے ایک لاکھ کی ہی ریپیمنٹ کرنی تھی ڈیبیٹ ہو گیا آپ کی ریمیننگ ڈیفرڈ انکم اب ریمیننگ کتنی سی آپ کے پاس ساٹھ ہزار تھی تو وہ آپ کی ہوگی یہاں پہ ڈیبیٹ اور بیلنسنگ فگر کہ اس کو چارج ہوگی وہ پروفیڈنڈ لاؤس اکاؤنڈ کو چارج ہو جائے گی وہ چالیس ہزار ہے اب اس کو آپ اکثر لاؤس سمجھ رہے ہوتے ہیں بھر حقیقتن میں آپ نے ایئر ون میں ایئر ٹو میں اس کو انکم گرائز کیا تھا اس کا ریورسل ہے تو میتھرڈ ون میں تو ہم اس کو اس طرح سے ریکارڈ کر کے لے کے چل رہے ہوں گے وہ بڑا آسان ہے یہ وہی ہے جو ہمارا ریونیو ریلیٹڈ موڈل ہے نا ہم اس کے تحت اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں بڑا سمپل سی بات ہے یہ اس میں کوئی کسی کو مسئلہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی کو مسئلہ ہے ایکسٹریکس میں ریورسلش ہو نہیں ہوتا ایکسٹریکس میں لائیبیلٹی ختم ہو گئی ہوئی ہے تو ختم یہ کلیر آپ لوگوں کو میتھرڈ میتھرڈ ون کلیر سب کو نا آسان میتھرڈ ہے مزے کا میتھرڈ ہے بڑ گیم جو ہے اس میں ہے نہیں پرابلم ہے میتھرڈ ٹو میں میتھرڈ ٹو کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ایکسٹریکس کی کسٹ میں سیلیس کر دی لیں آپ نے یہ کرنا ہے میتھرڈ ٹو میں ایکسٹریکس کی کسٹ میں سیلیس کر دی لیں اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آئی ایس ایٹ کی اپلیکیشن ہے بیکوز ہم ایس ایٹ کو ری سٹیٹ کریں گے اس کی کسٹ کے اوپر اور پروسپکٹیولی اس کو ہم پھر ٹریٹ کریں گے دیکھیں گا ذرا یکم بیس کو ایس ایٹ پر چیز کیا پانچ لاکھ سے آپ نے کر دیا اس کو ڈیبیٹ اور بینک ہو گیا آپ کا پانچ لاکھ سے کریڈٹ ہو گیا پھر سیم آپ کو گورنمنٹ گرانٹ ملی گورنمنٹ گرانٹ اب آپ کو ملی آپ نے انٹری پاس کیجئی بینک ہمارا ہو رہا ہے لاکھ سے ڈیبیٹ اور گورنمنٹ گرانٹ لاکھ سے ٹریڈٹ آپ نے کہا تھا ہم نے اس کو ایس ایٹ کی کسٹ میں سے لیس کر دینے تو آپ کیا انٹری پاس کریں گے پھر اب اگر انٹری کی بات کروں ایسے انٹری پاس ہوتی تو نہیں ہے ورکنگ میں ہوتا ہے ویسے یہ ہو جائے گا لاکھ سے اور ایس ایٹ آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ لاکھ سے اس کا مطلب ہم نے اس کو نیٹ کر کے اس کو چار لاکھ پہ لکھ لیا تو یہ چار لاکھ کے اوپر ہمارا شو ہو رہا ہوتا ہے اب ہم اس کو شو کرتے ہیں اب اکتیس بارہ کو ہم کیا کریں گے اس کی ڈیپریسیشن چارج کریں گے ڈیپریسیشن آجے گی اس کی اس کی کاسٹ ہے چار لاکھ ڈیوائز کاسٹ اس کی یوسفل لائف ہے پانچ کتنی آئے گی اسی ہزار ہاں اسی ہزار ڈیپریسیشن اور کیا ہوگا اور اس کی اکیومیلیٹر ڈیپریسیشن آجے گی اسی ہزار پھر اکتیس بارہ اکیس میں بھی ہم دوبارہ ڈیپریسیشن چارج کریں گے کیونکہ سٹریٹ لائن میتھڈ ہے اسی ہزار اور یہاں پہ بھی آجے گا ہمارے پاس اکیومیلیٹر ڈیپریسیشن اسی ہزار یہ تو ہماری ڈیپریسیشن کی انٹری پاس ہو رہی ہے یہاں تک کسی کا مسئلہ موسیقی 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 آپ اس کا ٹی اکاونٹ بنائے نا ٹی اکاونٹ بھی اس کا بنا رہے تو کوئی کنفیوزن کسی ان سے نہ رہے آپ کے پاس اگر ہم کرنی بنتی ہے بورٹنڈی ہو گئی ہے جب آپ نے اصل پر چیز کیا تھا بینک سے آیا پانچ لاکھ رپیا گرانڈ ملی آپ کو ایک لاکھ کی اس کی کریڈون ہو گیا چالیس ہزار پیا اس کو آپ نے کیا ڈیپریشیٹ آپ ڈیپریشیٹ ریکارڈ کر رہے تھے پہلے سال کیا کہ ڈیپریشیٹ آئی تھی اپنا اسی ہزار آپ نے اس کا کریڈون نکالا یہ بھی اسی ہزار آ گیا پھر سیکنڈ ڈیئر کا اوپننگ تھا اسی ہزار ڈیپریشیٹ ٹیشن فوردہ ایئر ہے آپ کی اسی ہزار اور کریڈون آپ کھا آ گیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار تو یہ ایسٹ میں آپ کی سارے کی ساری موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے سارے کی ساری موومنٹ ٹی ایکاؤنٹس میں بھی آپ دیکھیں تو ٹی ایکاؤنٹس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ کیا ہے ڈیپیمنٹ کا کریں ڈیپیمنٹ کی انٹری اوہ بھائی اسی ہزار کہاں سے آیا ہے اللہ کے بندو ڈیپریشیشن چارج کر رہا ہوں اے بھیکو پائی چار لاکھ کو پانچ پر ڈیوائیڈ کے اسی ہزار آتا ہے اتنا بھی میتھمیٹکس نہیں آتا چیک کر لو اسی ہزار ہی آتا ہے نا پھر کون لوگ ہو توسی یا چار لاکھ کو اس کی ریمیننگ لائف پر ڈیوائیڈ کیا اسی ہزار آتا ہے اب بھائی کیا ہوگے تم لوگوں کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ریپیمنٹ کی انٹری پاس کرنی ہے دیکھیں جب ہم ریپیمنٹ کی انٹری پاس کریں گے آپ اس کی ایک کنسولیڈیٹڈ انٹری بھی پاس کر سکتے ہیں آپ اس کی سیپریٹ انٹری بھی پاس کر سکتے ہیں سیپریٹ انٹری آپ کو آسان لگتی ہے آپ سیپریٹ انٹری پاس کر دیجئے گا آپ نے ریپیمنٹ کرنی ہے نا تو ریپیمنٹ کا اصول تھا فل اماؤنٹ ریپے ہونی ہے تو فل اماؤنٹ ریپے کریں گے ہمیں کتنی کی گرانٹ ملی تھی ایک لاکھ کی ایک لاکھ سے کر دوگے آپ اپنے بینک کو ڈیبیٹ ایک لاکھ سے کیا کر دوگے آپ بینک کو ڈیبیٹ کر دوگے ہو گیا اب آپ دیکھیں جب آپ کو گرانٹ ملی تھی آپ ذرا یہاں پہ گھور کیجئے گا جب ہمیں گرانٹ ملی تھی ہم نے ایسٹ کو کم کیا تھا لاکھ سے جب ہم نے گرانٹ ریسیف کی تھی ہم نے ایک لاکھ سے ایسٹ کو کم کیا تھا نا اب ہم نے گرانٹ واپس کر دی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس ایسٹ کو ایک لاکھ سے انکریز کرنا پڑے گا تو ایسٹ ہمارا ہو جائے گا ایک لاکھ سے واپس ڈیبیٹ اس کا مطلب میرے اکاؤنٹس اگر بن رہے ہیں تو میرے اکاؤنٹس میں براؤڈ ڈاؤن آ رہا ہوگا ایسٹ کا چار لاکھ کا ہم نے گرانٹ کی ریپیمنٹ کی وہ ایک لاکھ واپس ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اب میرے پاس ایسٹ کی ویلیو ہو گئی ہے واپس پانچ لاکھ سمپل سی بات ہے قسم اٹھوالے پانچ لاکھ کے ایسٹ تھا واپس ہم نے اس کو کتنے پہ کر دیا ہے پانچ لاکھ پہ کر دیا بکوز ہم نے گرانٹ کی ریپیمنٹ کی ہے اس سے کوئی کنسرن کسی کا اس میں کوئی کنفیوزن کسی کی جس کسی کو سمجھ نہ آئے ہو سمپل ہم نے کیا کیا ہے ایسٹ کو واپس اس کی کاشٹ کے اوپر ہم نے ری کانسٹیٹیوڈ کر دیا ٹھیک ہے ایسٹ ہم نے پانچ لاکھ کا ریکارڈ کر دیا پہلے انٹری ہماری یہ پاکے گی دوسری انٹری ہمیں پاس کرنی پڑے گی ڈیپریسییشن کی اب ذرا گھور کیجئے گا گھور کیجئے گا جب ہم نے ایسٹ کو ریکارڈ کیا تھا گورنمنٹ گرانڈ کے ساتھ واز پہلے ایسٹ ہمارا چار لاکھ پیسہ اب میں گرم چاہے گی انشاءاللہ پانچ پہ ڈیوائیڈ کیا تو اسی ہزار ڈیپریسیشن آئی تھی ایئر ون میں بھی ایئر ٹو میں بھی ہماری اسی ہزار ڈیپریسیشن آئی تھی اگری کرتے ہیں اس چیز سے یہ جب ہم نے لیس کیا تھا ہم یہ ڈیپریسیشن کر رہے تھے اب نو ٹوڈی ایسٹ ہمارا چار کا نہیں ہے پانچ کا ہو گیا اس کے مطابق ڈیپریسیشن کتنا ہونا چاہیے ایک لاکھ سے اور یہاں بھی کتنی آنی چاہیے ایک لاکھ آنی چاہیے اب ہم کہہ رہے تھے پچھلے دو سالوں میں ذرا اس بات کو سنی اور غور سے یہ آپ کو آئی ای ایس ایڈ بتا رہا ہوں ایررز والا اور یہ ہم ریٹروسپیکٹیو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا کدھر گیا ہے یہ ریٹروسپیکٹیو ہماری مسٹیک تھرڈ یئر میں ہم تھرڈ یئر میں کر رہے ہیں لیکن اب ہم ٹریٹمنٹ جو کریں گے سیدھا وہ یہاں سے کریں گے پیچھے سے کر کے آرہے ہیں ٹریٹمنٹ سیدھا تو یہ آئی ایس ایڈ کی اپلیکیشن ہے آئی ایس ایڈ میں جاگے دوبارہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اب آپ خود بتاؤ میں نے پریویسلی ایس ایڈ کو چار لاکھ پر ریکارڈ کیا تھا ڈیو ٹو گورنمنٹ گرانٹ اگری کرتے ہوں ذرا ساتھ انوال بھئی گا میرے اگری کرتے ہوں کہ پہلے میں نے ایس ایڈ کو چار لاکھ کا ریکارڈ کیا بکوز مجھے گورنمنٹ گرانٹ ملی تھی اور چار لاکھ کی وجہ سے میری ڈیپریسٹیشن اسی اسی ہزار آ رہی تھی سارے مانتے ہیں اس چیز سے اب میں نے کر دی ہے گورنمنٹ گرانٹ واپس میں کنڈیشنز پلفل نہیں کر پایا گرانٹ میری ہو گئی ہے واپس اب میری کاؤس چار لاکھ نہیں ہے بلکہ کتنی ہے پانچ لاکھ رپے ایسے ہی ہے پانچ لاکھ کے مطابق میری ڈیپریسٹیشن کتنی بننی چاہیے تھی ایک لاکھ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا ایسے تو ہے ہی پانچ لاکھ کا اس کی ڈیپریسٹیشن بنتی ہی ایک لاکھ ہے ہم نے کتنی کم ڈیپریسٹیشن چارج کی ایئر ون میں بیس ہزار کی ایئر ٹو میں ہم نے کتنی ڈیپریسٹیشن چارج کی کم چارج کی بیس ہزار پے کی تو ٹوٹل ہم نے کتنی ڈیپریسٹیشن کم چارج کی تھی ڈیو ٹو گورمنٹ گرانٹ بتاؤ ذرا چالیس ہزار کی تو آپ سیکنڈ اینٹری پاس کریں گے ڈیپریسٹیشن کی آپ اپنا ڈیپریسٹیشن ایکسپنس انکریز کر دوگے چاریس ہزار سے ڈیپریسٹیشن ڈیابیٹ ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسٹیشن جو ہے چاریس ہزار سے یہ اینٹری ہم پاس کر رہے ہوتے ہیں کنسولیڈیٹن اینٹری کنسولیڈیٹن اینٹری میں بچہ اکثر پھستا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے آپ اس کو اس طرح بات کر لیں آپ نے مات سکے ہو رہے ہیں یہ کلیر ہے ہم نے ایسٹ کو ریسٹیٹ کر دیا سمپل سی بات ہے ہم نے ایسٹ کو بھی ریسٹیٹ کر دیا اور اس کی جو ہم نے کم ڈیپریسٹیشن چارج کی تھی ہم نے اس کو بھی ریسٹیٹ کر دیا that's it یہ ہے ریپیمنٹ یہ بہت مشکل ہے اگر آپ کو ابھی یہ انٹری سمجھ نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے آئیے یہ سیٹ میں دوبارہ پڑھیں گے کنسولیڈیٹن میں نہیں بتاتا ہوں کنسولیڈیٹن مشکل ہوتی ہے اس میں چانسز کے ایرل ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں ایرل کے چانسز بچوں کے ابھی آپ لوگ کا لیول نہیں ہے ہاں اس میں examiner complexity involve کر سکتا ہے ابھی تو ہم کر رہے ہیں straight line اگر وہ reducing balance method بھی اس میں لگائے تو وہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی لیکن میرے خیال سے آٹھ نمبر کا testing level ہے اتنا in depth نہیں جا سکتا اب اس کے پاس ہے کہ وہ جتنا مرضی policy پہ کھیڑ رہے ہیں وہ تو اس کے اوپر ہے یہ پنڈ کے روبا اب جب یہاں پہ ہم آتے ہیں جب ہم یہاں بھی آتے ہیں جب ہم government grant واپس کر دیتے ہیں گوھر کیجئے گا ہم اس کو لے کے چانرے سے چار لاکھ کا اب ہم نے اس کو کر دیا پانچ لاکھ کا جب ہم government grant واپس کرتے ہیں اور acid کو original cost پہ restate کرتے ہیں پھر ہم اس کی اس دن IS36 کی testing بھی کرتے ہیں impairment testing ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے جس acid کو original اس کی cost پہ restore کیا ہے کیا اس کی recoverable amount اتنی ہے بھی کہ نہیں اگر recoverable amount اتنی نہ ہو کم ہو تو ہم impairment charge کرتے ہیں ابھی impairment discuss کرتے ہیں بتاتے ہیں impairment جیسے charge کرتے ہیں لیکن ایک چیزہ رکھئے گا impairment کی indicators میں یہ بھی indicator ہوتا ہے کہ جب ہم acid کو restate کرتے ہیں واپس اس کی original cost کے اوپر ہم impairment testing لازمی کرتے ہیں because اب میرے خیال سے مجھے پانچ لاکھ کا میرا asset ہے مجھے اس کا دو لاکھ نہ مل رہا ہوں مارکٹ میں تو impairment testing لازمی ہو رہی ہوتی ہے اس point of view پہ تو جتنی ساری یہ لکھی ہیں انگریزی اس کا treatment یہ ہوتا ہے میرے خیال سے government grant related to ساری کا بتاؤں بلکل آسان طریقہ یہ ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ let's suppose اگر repayment کی entry کے دو marks ہیں اگر repayment کی entry کے دو marks ہیں تو سر یہ entry اگر پاس کر دوگے asset کو original اس کی cost پہ restate کر دوگے ایک نمبر تو آپ کو اس کا ملی جائے گا ہاں depreciation کی calculation ہوگی might be اس کا نمبر زیادہ ہو لیکن آپ اس طرح اگر individual basis entry pass کرتے آپ ایک آدھا marks confirm secure کر لوگے اگر depreciation کی working میں گلتی وغیرہ ہو بھی گئی تو margin ہوگا آپ کے marks secure ہوئے ہوں گے اس لئے recommend کر رہا ہوں اس طریقے سے کیجئے گا mark secure کرنا بہت زیادہ اہم ہوتی کیوں بھائی clear ہے تو یہ ہے government grant related to asset کی repayment کہ 20 میں 21 میں اور 22 میں ہم نے یہ کام کی ہے جب repayment کی ہے clear ہے اس کے بعد کوئی شوٹری باتیں ہیں باتیں ہیں یہ سن لیجئے گا مطلب یہ جو other areas ہیں other areas جو ابھی جو باتیں کر رہوں جس میں forgivable loan ہے یہ آپ جا کے فرٹو میں پڑھیں گے آئیے فرس میں پڑھ رہے ہوگے اور give loan کیا ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو کرزا دیا گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی صاحب فیوچر میں آپ ایک کام گورنمنٹ گرانٹ ٹریٹ ہو جائے گی لیکن جب تک آپ کی condition فول نہیں ہوتی آپ اس لون لے کے چلیں گے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے فیر ٹو میں جا کے جب آپ فنانشل instruments پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ جائے گی اور کیا ہوتے ہیں جیسے اس سے ایگزیمپل ہے نکالنے سے میں کہ ای بی سی کمپنی ہے اس کو کیش ملا ہے گورنمنٹ سے فورا ریسرچ این ڈیویلیمنٹ آف ایڈرن ویکسن اس نے ہمیں سنیریو دیا سنیریو وان سنیریو ٹو دو سنیریو ہیں کہ جو گورنمنٹ نے کیش دیا ہے وہ واپس کر دیا جائے گا تب معاف کر دیا جائے گا اگر اس نے تین سال کے اندر اندر ویکسن ڈیویلپ کر دی اور پانچ سال تک اس کو اس نے پری میں بیچا تو اگر انٹی کو تین سال سے زیادہ کرسا لگتا ہے ڈیویلیمنٹ میں تو اس کو لون کی ریپے کرنا پڑے گا اگر تین سال سے پہلے پہلے وہ کلیر ویکسن بنا لیتی ہے تو پھر یہ لون جو ہوگا ماف ہو جائے گا اور گورنمنٹ گرانٹ ٹریٹ ہو جائے گی اور سیکنڈ سنیری ہو ہے کہ جو لون کی ٹرم ہیں اس میں جو گورنمنٹ کا کیش اس وقت ریپے بل ہو گا جب وہ کمرشل آئیز کر دے گی پروجیکٹ کو اگر انٹیٹی کمرشل آئیز نہیں کرتی ریسرچ فیز کو کیش جو ہے وہ نہیں ہو گا بٹ انسٹیٹ پوائنٹ نمبر ٹو ہے نا اس کو غور سے پڑھیں تو یہ گورنمنٹ گرانٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو ہم لون دے رہے ہیں لون دیا گورنمنٹ کو آپ ریسرچ کریں اگر آپ ریسرچ کے رائٹس کسی کو ٹرانسفر کر دیں گے آپ کو یہ لون کی ریپیمنٹ کرنی پڑے گی اگر آپ ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں آپ یہ اپنے رائٹس کسی کو نہیں دیتے آپ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو لون کی ریپیمنٹ وغیرہ کرنے نہیں دیں گے تو یہ سارے کے سارا جو ہوگا اس کو ایک باری پڑھ لیجئے گا اس کے بعد نون منیٹری گرانٹ بھی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں جیسے ہمیں لینڈ وغیرہ مل جیتے ہیں یا ہمیں کوئی اگر ان کی نومنیل ویلیو سیمپل سی بات ہے بڑی چھوٹی سی ویلیو بڑی اتنوں سی ویلیو ہے چھوٹی سی ویلیو ہے تو آپ اس ویلیو کو ڈیکلیئر کر دیں گے ڈس کلوز کر دیں گے اگر اتنی ویلیو کا گورنمنٹ سے ایک نون منیٹری ملے اگر اس کی ویلیو زیادہ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم جو ہمیں نون منیٹری گرانٹ ملی ہوگی ہم اس کو از گرانٹ ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو اگر آپ کو لون مل جی لیس دن مارکٹ ریٹ مارکٹ میں گئی ہیں لون لینے کے لیے مارکٹ میں لون کا ریٹ ریٹ ہے 20% آپ گورنمنٹ کے پاس گئی ہیں گورنمنٹ نے دی دیا آپ 6% کے اوپر تو جو لون لی ہے نا اس کے دو ٹریٹ منٹ ہے لون لی نا لون ایس سیل ایس لائی بیلٹی آپ اس کو فنانشل انس ٹرمنٹ اکارڈنگ آئی اس آئی اس ٹوانٹ ہو گورنمنٹ گرانٹ اور ہم اس کا ڈریٹ سارے سیخ کے مطابق اس کا ڈریٹ منٹ لے رہے ہو گی اس کے بعد جب ہم نے کچھ disclose بغیرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں جی ہمارے گورنمنٹ گرانٹ کی پالیسی کیا ہے ہم اس کس طرح سے پریزنٹ کریں گ گورنمنٹ گرانٹ کی ایکسٹین وغیرہ کیا ہے وہ اور اگر کوئی کنڈیجنسی وغیرہ کنڈیشن وغیرہ گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کنڈیشن لگائی ہیں کیا گورنمنٹ نے کنڈیشن وغیرہ نہیں نہیں لگائی اس کے بارے بھی ہم ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو گورنمنٹ اسسسٹنس ہوتی ہیں ہم نے بتایا گورنمنٹ اسسسٹنس وغیرہ کیا ہوتی ہیں جو آپ کو گورنمنٹ سپورٹ وغیرہ پروائیڈ کرتی نون منیٹری اس کو صرف ہم ڈسکلوز یہ جو ہے نا آپ کو سیکشن نظر آ رہا ہے یہ سیکشن جو ہے یہ ہم گورنمنٹ گرانٹ کے ہمارے بیلنس ہیں یہ والے اور یہ والے اس کے علاوہ اس کا جو نوٹ جو دیا ہوا ہمیں پیزنٹیشن میں کہ کوئی بھی کنٹیجنس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انفیل کنڈیشن ان گرانٹ کے سارے اٹھائش نہیں تھی اب گرانٹ اس نے ایٹ پوائنٹ ون میں اس پین کی ہے ایٹ پوائنٹ ون زیرو ایٹ پوائنٹ ون ون ایٹ پوائنٹ ون ٹو یہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ سے گرانٹ ملی بارے میں بتایا ہو ہے کیا نہیں ہے دوسرا لون لیا اس کا ریٹ وغیرہ کیا ہے اس سارا کچھ در بینک سے لون لیے ہوئے تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ کیا نیچر ہے اور کس نیچری گرانٹ ہے ہم نے وہ بتانا ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے گورنمنٹ گرانٹ ہوتی ہے تو آپ کو ڈس کلویر کو اٹھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہمارا گورنمنٹ گرانٹ ہے وہ وائنڈ اپ ہوتا ہے پاس منٹ ہے اس سے سوال ریلیٹ کر رہے پوچھیں ورنہ میں آگے موف کروں